السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم معدائلہ من یوم عداوتہم إلى یوم لحائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا درود پڑھئے محمد و علی محمد اللہ تعالیٰ فی کتابه محمد اللہ تعالیٰ فی کتابه محمد تمام مومنین کو اپنے حفظ و حمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھئے محمد و علی محمد ملاد مسعود پیمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد مسعود پیمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم رحمہ صلی اللہ علی محمد و بالعادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رحمہ صلی اللہ علی محمد آپ تمام مومنین عظام علماء کرام و تمام ملت اسلامیہ و رہ روانی راہ رسالت و ولایت و امامت کو تبریق و تحنیت عرض ہے یہ ایام مبارک ربی المولود کے اور بالخصوص بارہ ربی الاول سے سترہ ربی الاول تک ایام وحدت مسلمین ایام اتحاد مسلمین یک جہتی ہے مسلمین امام راہل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق و الہی بصیرت کے مطابق یہ افتہ وحدت بھی تمام مومنین کو مبارک باد عرض ہے ہر چند ایام ملاد علام ایام جشن ہیں و افتہ وحدت مکرم و محترم لیکن امت اسلامیہ ان حوادیس کی وجہ سے جو مسلسل امت کے اندر تقرار ہو رہے ہیں اور جس میں ہر چند گاہ پیکر امت پر ایک ضرب لگتی ہے وہ زخم آتا ہے وہ بالخصوص وہ زخم جو ابھی تازہ ہے شہدائی نائجیریا امت اسلامی کا پیکر جہاں سیکڑوں و شاید ہزاروں مومنین کو امت رسول اللہ کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ اور اس سے زیادہ دردناک طریقے سے انہیں دفن کیا گیا اور اس کے بعد ظلم جاری ہے تسلسل کے ساتھ اور ایسے ہی مشرق بستہ میں جو آپ صبح و شام سنتے رہتے ہیں دیگر مقامات پر قلب رسول اللہ یقیناً جری ہے امت کے اندر وقوع پذیر ہونے والے حوادث کی بابت ہم تمام شہدائی اسلام و شہدائی کی حفظ و سلامتی کے لیے اور بالخصوص مومنین نائجیریا کی سلامتی کے لیے بلند آواز سلوات پڑھئے محمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ احزاب کی آیات چالیس سرنامہ کلام مقرار دی ہے جس میں خداون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَوَا أَخَدٍ رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مہارے مردوں میں سے کسی کے والد و اب و باپ نہیں ہیں وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بلکہ وہ رسول ہیں خدا کے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ کو وہ ہر شئے کا علم ہے ذاتِ خدا علیم ہے آگاہ ہے وَدَانَا ہے قرآنِ قرآنِ قریم میں بہت ساری آیات کے اندر شانِ رسالتِ مَعَاب ذکر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہِ احضاب کی اس آیت میں دو مطلب ذکر کیے گئے ہیں اور ایک مطلب کی نفی کی یہ ہے کہ رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے اب نہیں ہیں اپنے ساتھ رسول اللہ کا نصبی رشتہ اس طرح سے بھرقرار نہ کرو مَا قَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَخَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ عبوتِ رجال کی نسبت نفی کی گئی ہے لیکن رسول اللہ رسالت اور خاتمیت کی ختم نبوت کی تاقید کی گئی ہے بلکہ رسولِ خدا ہیں وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاء وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ہیں بہت ساری احسیات ہیں ذاتِ گرانیہ پہ امبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے حضرت کی سیرتِ طیبہ وعظمہ جو امت کے لئے عصوہ ہے قرآن کریم نے اسے عصوہ قرار دیا ہے لَقَدْ غَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ کی ذات تمہارے لئے عصوہِ حَسَنَا نَمُنَا رسول اللہ کے بارے میں خدا وَانْ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ نَي ہر وہ حقیقت بیان فرمائی ہے جس کا جاننا امت کے لئے لازمی ہے ضروری ہے چونکہ رسول اللہ کی معرفت ہوگی تو رسول اللہ سے ہدایت دریافت کریں گے اگر شان وَمَقَامِ رَسُولِ رسول سے نا آشنا ہوئے ہدایت سے محروم رہ جائیں گے اور ایسا ہی تھا جو لوگ مقامِ رسول اللہ سے آشنا نہیں تھے محروم رہے وہ قرآن کا فرمانہ ہے کہ حتیٰ جو آشنا تھے وہ بھی بعض وجوب کی بنا پر محروم رہے جس طرح یہود رسول اللہ کے مقام سے آشنا تھے قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ یارفونہو کما یارفونہ ابنا اہم اس طرح سے رسول سے آشنا سے جس طرح اپنے بیٹوں سے آشنا تھے جس طرح اپنی اولاد کی معرفت ہوتی ہے انسان کو اور شک نہیں کرتا شبہ نہیں کرتا تردید نہیں ہوتی تضبزب نہیں ہوتا اس کے اندر اسی طرح یہود کو اور علمائی یہود کو رسول اللہ کی معرفت تھی اس کے باوجود رسول اللہ کو رسول ماننے کیلئے تیار نہیں تھے اور نہیں مانا انکار کیا بعض لوگ تھے جیسے کفار مکہ و مشرقین و قریش جو ناعشنا تھے رسول اللہ کے مقام و مرتبہ سے لیکن یہود آشنا تھے یہود مدینہ میں آ کر اسی لئے آباد ہوئے معرفت رسول اللہ انہیں لے کر آئی اپنی اصلی وطن سے حجرت کر کے مدینہ آ کر آباد ہوئے یسرب میں آ کر آباد ہوئے چونکہ جانتے تھے پہچانتے تھے مقام رسول اللہ کو ان کے دین میں ان کے کتابوں میں ان کے انبیاء نے اور ان کے علماء نے مقام رسالت ان کے سامنے رسول اللہ کا مقام ذکر کیا ہوا تھا بیان فرمایا ہوا تھا اور ان کے ذہنوں میں تھا وہی عظمت رسول اللہ و مرتبہ رسول اللہ انہیں لے کر آیا بابل سے اور فلسطین سے حجرت کر کے یسرب میں آ کر آباد ہوئے اس سے پہلے کہ رسول اللہ مابعوس ہوں دنیا میں تشریف لائیں اور اپنی دعوت کا اعلان کریں یہ پہلے ہی آ کر استقبال رسول اللہ کے لئے آ کر پہلے مقیم ہو گئی کئی نسلوں سے تیاریاں کر رہے تھے کہ جب رسول خاتم تشریف لائیں گے ہم ان پر فوراً ایمان لائیں گے اتنے بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ رسول اللہ اپنے خطے میں مابعوس ہوں اور پھر ان کا پیغام فلسطین یا بابل میں پہنچے اور وہاں سے یہود ایمان لائیں اس کو تاخیر سمجھتے تھے اس کو اپنے شایعان نشان نہیں سمجھتے تھے یہ جذبہ دینی انہیں لے کر آیا یسرب کے اندر اور جب رسول اللہ تشریف لائے مکہ میں دنیا میں تشریف لائے اور حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے یہود نے پہچان لیا یہ وہی رسول ہیں جن کا وعدہ ہماری کتابوں کے اندر ہمارے دین کے اندر ہماری علماء انبیاء کی زبانوں پہ دیا گیا تھا تمام نشانیاں و علامتیں انہوں نے دیکھ لی اور تصدیق کی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ پھر بھی ہم معذور ہیں ماننے سے آپ کو مان نہیں سکتے کیوں نہیں مان سکتے قرآن کریم میں تین وجوہات ذکر کی ہیں یہود کے لیے کہ یہود کہتے تھے ان تین وجوہات کی وجہ سے ہم آپ سے اہد نہیں کر سکتے بیعت نہیں کر سکتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں ہم آپ کو بے حیثیت رسول نہیں مانیں گے ایک یہ کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں بنی اسماعیل ہیں ہمارے قوم قبیلے سے نہیں ہیں قومی رسول نہیں ہیں ہمارے ہم اسرائیل کی اولاد ہیں حضرت یعقوب کی اولاد ہیں یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد ہیں اولاد اسحاق میں سے کوئی نبی ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے آپ بنی اسماعیل ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں قوم پرستی معنی بنی نجات پرستی معنی بنی ہم آپ کو نہیں مان سکتے باوجود اس کے کہ آپ رسول ہیں یہ یہودی ذہنیت اور تفکر تھا دوسری دلیل ان کی قرآن نے یہ ذکر کی ہے کہ ہمارا اہد ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم نے فقط ہم میں سے جو نبی ہوگا اس کو ماننا ہے تیسری دلیل یہ دی کہ یہ فرشتہ جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے بنام جبرائیل یہ فرشتہ ہمیں قبول نہیں ہے یہ بھی اللہ کا فرشتہ ہے مقرب فرشتہ ہے لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں چونکہ جتنی آیات بنی اسرائیل کی مزمت میں ہیں یہ فرشتہ چن چن کے وہی آیات لاتا ہے آج تک کوئی آیت ایسی نہیں لایا جو بنی اسرائیل کی مد میں ہو ان کی شان میں ہو ان کی تعریف میں ہو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ دشمنان جبرائیل ہیں اور جو بھی عدو جبرائیل ہے وہ عدو خدا ہے یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ جس ذریعے سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے یہ وحی ہم قبول نہیں کرتے ہم متعہد ہیں فقط بنی اسرائیل سے نبی ہو اور جو فرشتہ وحی لے کر آئے وہ ہمارے لئے قابل قبول فرشتہ ہونا چاہیے تصدیق کرتے ہیں مانتے ہیں معرفت رکھتے ہیں کہ یہ رسول ہیں معرفت کے باوجود ایمان نہیں لاتے بے حیثیت نبی قبول نہیں کرتے اطاعت کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ہٹ درمی ہے قوم لدود جنہیں قرآن نے کہا ہے ہٹ درم قوم دشمن قوم ڈیٹ قوم نافہم قوم زدی قوم جنہیں اگر حقیقت معلوم بھی ہو جائے تسلیم کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اور یہ سب کچھ قرآن نے اس لئے ذکر کیا ہے مخاطبین قرآن مومنین مسلمین کو بتایا جائے کہ اگر دیندار بننا ہے یہود کی طرح دیندار نہ بننا زدی دیندار نہ بننا لدود دیندار نہ بننا لجوج دیندار نہ بننا ہٹ درم دیندار نہ بننا آگاہ ہوتے ہوئے بھی نہیں مانتے ایسا دین نہ اپنانا اس طرح کی دینداری اختیار نہ کرنا لیکن کچھ لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے مقام رسول اللہ ان کے لئے خدا وانتبارک و تعالیٰ نے مقام وشان رسول اللہ کو ذکر فرمایا ہے متعدد اوصاف قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لئے یہ بیان فرمائیں جن میں سے ایک وصف خاتم النبیین ہے کہ یہ رسول خاتم النبیین ہے ختم نبوت امت کے اندر ایک زندہ موضوع ہے خصوصا پاکستان کے اندر ختم نبوت دوسری اقوام دوسرے مسلمین کے نسبت یہاں زیادہ محل لباس ہے قرآن نے بھی رسول اللہ کی خاتمیت کا اعلان کیا ہے اور مومنین کو اگاہ کیا ہے کہ شان رسالت سے عاشنائی کے لئے یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ تمہارے ساتھ کوئی نسبی رشتہ نہیں رکھتے مَا کَانَ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ بلکہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین بھائی کے ایمان ہے تمام مسلمین کا خاتمیت کے اوپر اور خصوصا پاکستان میں جو مسائل پیش آئے تاریخ میں ماضی میں بہلے فرقے بنے جن فرقوں نے خاتمیت کا انکار کیا اور نبوت کو مسلسل آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش کی کہ ابھی بھی نبی آ سکتے ہیں اور آ رہی ہیں اور جوٹے نبیوں کو نبی کے طور پر پیش کرنا چاہا متنبیوں کو اس لئے پاکستان میں شناختہ شدہ و آشنا موضوع ہے ختم نبوت لیکن جو ہی ختم نبوت عنوان و اسطلع امت کے ذہنوں سے اور قانوں سے ٹکراتی ہے فوراں ہمارے ذہنوں میں منکرین ختم نبوت آ جاتے ہیں جو انکار کرتے ہیں جیسے ہیں پاکستان میں ایک منگرد فرقہ بنایا گیا ہے پاکستان سے پہلے بنایا گیا ہے لیکن پاکستان میں اسے موقع دیا گیا پنپنے کا ایک فتنے کے طور پر ایسے استعماری فرقے جو دشمنان دین نے بنائے قدیم سے تاریخ بھر میں بناتے رہے ہیں اور ابھی بھی جاری ہے یہ سلسلہ جب بھی مسلمین کے خلاف دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی طاقت و قوت پیدا ہوئی ہے اسے توڑنے کے لیے ایک ذریعہ نئے فرقے بنانا اور ان فرقوں کی تقویت کرنا جاری ہے ابھی تشیعہ کے اندر تشیعہ کی طاقت کو توڑنے کے لیے کمر توڑنے کے لیے تشیعہ کی حیبت و عظمت کو کم کرنے کے لیے ایک ہربا کامیاب ہربا نئے نئے فرقے تشیعہ کے اندر بھی بنائے جائیں چونکہ کامیاب ماضی کا تجربہ ہے اس لیے اس سے ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں ان فرقوں میں سے ایک فرقہ یہاں بھی بنا جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اور بحق مسلمین نے و علماء مسلمین نے انہیں اسلام سے خارج قرار دیا کہ جو بھی خاتمیت رسول اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ دین سے اسلام سے خارج ہیں وہ بحق فیصلہ تھا اگرچہ اب وہی استعماری و دشمنان دین کے آتے ہیں ان کو کسی نے کسی طریقے سے حقوق اقلیت کے طور پر حقوق بشر کے عنوان سے اور ہر حق لے کر ان کی تقویت کے لئے پھر آتے ہیں لیکن وہ فیصلہ علماء کا اپنی جگہ باقی و برقرار ہیں اس طرح کے مشابہ کام دیگر ممالک کے اندر بھی انجام پائے جیسے بہائیت ایران کے اندر یہی فرقہ تھا جو خاتمیت کا منکر تھا شروع کہیں سے کیا لیکن آخر کار جا کر ادعائی نبوت کیا اس جوٹے شخص نے اور اسی ماجرہ کے مشابہ ماجرہ وہاں تقرار ہوا یہ ایک پہلو ہے خاتمیت کا کہ فوراً ہمارا ذہن منکرین ختم نبوت کی طرف چلا جاتا ہے اور چونکہ منکرین نے ایک فتنے کے طور پر مسلمانوں کے اندر یہ سلسلہ شروع کی اور دشمنان دین نے ان کی تقویت کی باعث بنا کہ موضوع خاتمیت کا دوسرا پہلو فراموش ہو گیا جس کی خاطر خدا ون تبارک وطالہ نے قرآن کریم میں رسول اللہ کی خاتمیت کا اعلان کیا اور تعرف کروایا کہ یہ رسول خاتم ہیں خاتم الانبیاء ہیں عقائد کی کتاب میں رسالت کا ذکر آتا ہے نبوت کا ذکر آتا ہے اور رسالت و نبوت سے متعلق دیگر جو امور ہیں جیسے موجزہ ہے نبی کا خوبصورت بحثیں کی ہیں علمانی اعتقادات کی کتاب میں عقائد کی کتاب لیکن خاتمیت ابھی تک تشنہ تفسیر ہے خاتمیت کے متعلق کھول کے وہ کھل کے گفتگو نہیں کی گئی جبکہ اہم ترین عنوان ہے خاتمیت رسالت و نبوت کے بعد خاتمیت سب سے اہم عنوان ہیں جس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیئے تھی خاتمیت کا مطلب جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں موجود ہے وہ یہ کہ اردو میں جس ختم کا مطلب لیا جاتا ہے متوقف ہو جانا کسی چیز کا رک جانا ان قطع ی قط ایک شہر جا رہی ہو اگر وہیں پر اس کو روک دیا جائے متوقف ہو جائے ناتمام ہو جائے اسے کہتے ہیں ختم ہو گئی عموما مومنین اکرام جس ختم سے زیادہ آشنا ہیں عموما ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے لنگر کبھی ختم ہو جاتا ہے مجلس میں پکتا ہے توقع نہیں ہوتی لوگوں کو اتنی تعداد مجلس میں شرق آئیں گے تھوڑا پکاتے ہیں شرکت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں لنگر اعلان ہوتا ہے لنگر ختم ہو گیا وہ یہ اردو میں ختم اسی معنی میں ہوتا ہے ختم ہو گیا یعنی مقدار جتنی پکائی تھی وہ کم پڑ گی متوقف ہو گئی اب آگے جاری نہیں ہے یہ مثلا آتے ہیں بس مومنین آ کر مجلس کے دوران ٹائم دکھاتے ہیں پرچی دیتے ہیں وقت ختم ہو گیا مجلس ختم کریں وقت ختم ہو گیا ختم ہو گیا یعنی ہمارے پاس جتنا وقت تھا مقرر معین تھا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تھا وہ وقت ختم ہو گیا بھی مجلس متوقف کریں وقت ختم ہو گیا تیش اردو میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن قرآنی استلاح کے طور پر استعمال نہیں ہوتا بعض اوقات ہوتا بھی ہے لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا اکثر اوقات قرآنی معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اردو کا اپنا ایک لفظ بن گیا ایک ترم استلاح بن گئی ہے ختم اور اسی معنی میں ہم اسے روز مرہ گفتگو میں گھر میں کاروبار میں لیندین میں وقت کے بارے میں اشیاء کے بارے میں کسی اور مواد اور میٹیریل کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کام ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا دن ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا تعلیم ختم ہو بھی ختم ہو گیا ختم ہو گیا یعنی نہیں بچے پیچھے اللہ کے پاس نبی نہیں رہے کس کو بنائے نبی عموما اردو میں یہ معنی ہم سمجھ نہیں ختم ہونے کا روک دیا گیا متوقف ہو گیا اور آسان ہے وہ سادہ معنی ہے اور یہی ذینوں میں رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ختم ہونے کا مطلب یعنی رک گیا ہے سلسلہ نبوت رک گیا روک دیا گیا ہے نبی آنا بند کر دیا گیا ہے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے ختم کرنا بند کرنے کے معنی میں لیتے ہیں قرآن کریم نے رسول اللہ کی خاتمیت کو اس کے اُلٹ معنی میں استعمال کیا ہے نہ اس معنی یہ نہیں مراد لی کہ بند کر دیا گیا سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا آ سکتے تھے اور نبی بھی لیکن روک دیا گیا متوقف کر دیا گیا یہ نہیں ہے خاتمیت سے مراد خاتمیت جس سطح پر اہل علم کی طرف سے پیش ہونا چاہیے موضوع نہیں ہوا ان دنوں میں ہماری بعض مدرسے میں ہے جامعہ میں طلاب کے سامنے اور وہ ہے چونکہ آج میں چاہتا ہوں سنو امام سے آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کرو شان رسول اللہ علام اقبال کا اصل کلام فارسی میں ہے اصل فکر اقبال فارسی ہی پشمان ہو گئے اور چھوڑ دی اردو بولنا ہی چھوڑ دی بھائی کہ اردو ان کی اپنی قومی زبان تھی یا مادری زبان تھی اپنی علاقائی زبان تھی فارسی ان کے لیے اجنبی زبان تھی لیکن اس کے باوجود اردو ترک کر دی اور فارسی میں اپنی فکر کو علامہ نے پیش کیا فارسی میں متعدد کتابیں ہیں علامہ کی جن میں دو کتابیں معروف ہیں کلیات فارسی اگر لیں تو اس میں آغاز میں ہی ہیں درج ایک ہے مسنوی اسرار خودی اور ایک ہے مسنوی رموز بیخودی اسرار خودی کی تفصیل کی توفیق ہوئی وہ بیان کی اور مشرب ناب میں چھپ چکی ہے یہ چھپ رہی ہے دلچسپی رکھنے والے وہاں رجوع کریں کہ حکم ہیں دلچسپی رکھنے والے علامہ اقبال سے اور خصوصا نصرار خودی سے ایسے موضوعات سے دوسری مسنوی ہے ان کی رموز بیخودی جو ابھی شروع ہوئی ہے آغاز میں ہے رموز بیخودی میں علامہ اقبال نے کچھ مطالب ذکر کیے ہیں ان کے بہانے سے وہاں خاتمیت کی بات کی ہے جو مشرب ناب میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اس بات کو یہاں تقرار نہیں کرنا بھلکہ وہ موضوع جو علامہ نے چھیڑا ہے آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے علامہ نے علامہ اقبال بات وقت انسان کو توقع کہیں اور سے ہوتی ہے اور نصیب کہیں اور سے ہوتا ہے کبھی آپ اپنی ضرورت لے کر کسی بڑے سخی کے در پہ جاتے ہیں لیکن وہ سخی ایدمی سے پوری ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کو توقع نہیں ہے کیونکہ یہ سوال اکثر ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے علامہ اقبال کے کلام کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی تو داڑی بھی نہیں تھی موچ تھی تو آپ ان کے کلام کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں شدومت کے ساتھ یہی بات ہے توقع تو ہوتی ہے کہ انسان کو داڑی والے سے کچھ ملے لیکن کبھی موچ والے سے بھی کچھ انسان کو مل جاتا ہے یہ یہی ہے کچھ باتیں ایسی تھیں جن کی توقع کہیں اور سے تھی لیکن ملی کہیں اور سے ہیں دو باتیں علامہ اقبال نے جرعت کر کے دلیری چاہیے بعض باتوں کے لئے بعض مواحص کے لئے بعض نظریہ پیش کرنے کے لئے دلیری کی ضرورت ہے اور علامہ اقبال میں وہ دلیری تھی اور انہوں نے پیش کی ہے ایک بات انہوں نے خاتمیت رسالت و نبوت میں پیش کی ہے ختم نبوت کے متعلق بحث کی ہے اور دوسری جو ختم نبوت سے مرتبط بات ہے وہ ختم امت ہے خاتم الامم رسول اللہ خاتم النبیین ہے اور امت رسول اللہ خاتم الامم ہے یہ دو خاتمیت علامہ نے اس مصنوی کے آغاز میں بیان کی ہیں میں لائیہ ہوں کتاب اگر مناسب ہوا کلام پیش کروں میں آپ کی خدمت میں خاتمیت کی باز علامہ اقبال نے پیش کی باز بزرگ علماء نے اس باز تنقید بھی کی اچھی تنقید کی عالمانہ تنقید کی اور خصوصا شہد متحری نے علامہ اقبال کے نظریہ خاتمیت کو تنقید کی اور کہا یہ ناتمام نظریہ ہے اور نامکمل نظریہ ہے علامہ نے خاتمیت کا نظریہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جو بہت بنیادی کتاب ہے علامہ اقبال کی احیاء فکر دینی ترجمہ ہے ان کے تھیسز کا مقالے جو انہوں نے لکھا تھا احیاء فکر دینی دینی فکر کی احیاء اس کو زندہ کرنا فکر دین کو احیاء کرنا زندہ کرنا نشت نو فکر دین کی چونکہ دین کی فکر کو نشت کی ضرورت ہے جیسے نشات پڑھتے ہیں عموماً ہمارے عزیزان نشات ثانیا نشت ثانیا تجدید حیات دوبارہ تجدید علامہ معتقد تھے کہ ہمیں اسلام کو نئے سرے سے سمجھ نیے کی ضرورت ہے وہ شناخ دین کی جو روایتی طور پر ہمیں تاریخی طور پر ملی ہے سابقہ دین شناسوں سے وہ ان کے زمانے کے لئے کافی تھی وہ ٹھیک تھی لیکن آج کے زمانے کے لئے وہ کافی نہیں ہیں ہمیں نئے سرے سے دین کو سمجھ نیے کی ضرورت ہے اثر نو دین شناسی کی ضرورت ہے نہ لیکن اس دین کی شناخت جدید کی ضرورت ہے احیاء فکر کی ضرورت ہے اور اس کے بنیادی مطالب اور معارف میں غور فکر کی ضرورت ہے چونکہ کچھ کام ہوتے ہیں جو تقلیدن رائج ہو جاتے ہیں ایک نسل کے اندر ایک بات عام ہوتی ہے دوسری نسل آنکھیں بند کر کے پہلی نسل سے وہ بات جس طرح سے رسومات تقلید ہیں آبا کی تقلید ہیں آنکھیں بند کر کے جو کچھ آبا نے کیا ہے نئی نسل آنکھیں بند کر کے انہیں منتقل کرتی اور ان پر عمل پیرا ہوتی ہیں یہ تقلید کی مثال ہے ایک تقلید جو شرعی تقلید ہے عالم کی تقلید کرنا عام آدمی کے لیے شریعت مقدسہ میں وہ الگ تقلید ہے میں بعض جگہ کہا تھا کہ ایک کاش اس کا نام نہ رکھا جاتا تقلید اس کا کوئی اور مناسب نام ہونا چاہیئے تھا تعلیم پیروی اتباع اطاعت اس کا نام ہونا چاہیئے تھا زیادہ موضوع ہے قرآنی اسطلح تقلید اس کا نام رکھ دیا جبکہ وہ تقلید نہیں ہے جب آپ عالم کی طرف غیر عالم رجوع کرتا ہے تو تقلید نہیں کر رہا بلکہ تعلیم لے رہا ہے علم لے رہا ہے ہدایت لے رہا ہے اس کا نام ہونا چاہیئے تھا احتداء تقلید کے بجائے احتداء ہدایت لینا تعلم تعلم علم لینے کو کہتے ہیں جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو دواء دے دیتے ہیں تو تقلید تو نہیں کر رہے آپ ڈاکٹر کی علاج کروا رہے ہیں ڈاکٹر سے وہ عالم طب ہیں ہم عالم طب نہیں ہیں اور یہ قانون ہے سارا نظام انسانی اسی قانون کے تحت چل رہا ہے کہ جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں سیکھتے ہیں ان سے سیکھنا ہے یہ تعلیم لینی ہے وہ اسی طرح سے مجتحد کے پاس مرجع تقلید کے پاس غیر عالم جاتا ہے اور اپنی شریعت اپنا دین اپنا حکم اللہ کا ان سے دریافت کرتا ہے اسے نہیں یہ تقلید یہ تعلیم ہے یہ ہدایت لینا ہے اور اسی بنا پر معاشرہ قائم ہے دوسرے شعبوں میں میں نے ارز کیا ایسی کر رہے ہیں آپ جو جیز آپ نہیں جانتے وہ جاننے والے کے پاس چلے جاتے ہیں آپ قانون نہیں جانتے وکیل کے پاس چلے جاتے ہیں تعمیرات کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں انجینئر کے پاس چلے جاتے ہیں آپ ڈیزائنر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کسی شعبے میں کسی مثلا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ریاضی پڑھنا چاہتے ہیں عالم ریاضی کے پاس چلے جاتے ہیں آپ فیزکس کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہیں عالم فیزکس کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح جو دین کا عالم ہے ہم دین سے عاشنا نہیں جب دین کی ضرورت پڑھتی ہے تو دین کے عالم کے پاس جاتے ہیں قرآن کا بھی یہی فرمان ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھو سیکھو جو وہ بتاتے ہیں اس طرح سے عمل کرو لیکن اس باب کا نام رکھ دیا گیا تقلید خب یہ ایک مستثلہ تقلید ہے اس کی طرف آپ کا ذہن نہ جائیں کہ یہ روحاں تقلید نہیں ہے تعلیم ہے لیکن انوان اس کا تقلید ہے حقیقی تقلید یہ ہے جو ہم آبا سے رسم الرماج لے کر اس پر عمل پہ رہا ہے اور اگلی نسل کو منتقل کر دیں گے یہ تقلید ہے کسی کو کچھ کرتے وہ دیکھنا اور جو وہ کر رہا ہے وہی شروع کر دینا وہی کام ہم بھی کریں اور نہ اسے پتا ہو یہ کیوں کر رہے ہیں نہ ہمیں پتا ہو یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ تقلید ہے تقلیداً مطالب دینشناسی ایک اہد میں ایک اثر میں ہوئی لوگوں نے دین کو سمجھا علماء نے دین کو سمجھا بعد میں آنے والوں نے وہی جو ان کا سمجھا ہوا تھا وہی آگے منتقل کیا چونکہ ایک مہد علمی میں گفتگو ہو رہی ہے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے آپ انشاءاللہ اسی سے اپنا نصیب لے لیں ہم شیخ توسی شیخ الطائفہ رضوان اللہ تعالی علیہ جن کا نام سنا ہوئے آپ نے شیخ جعفر توسی رحمت اللہ علیہ جو بحق کہا جا سکتا ہے کہ تشیعوں کے پدر علمی ہیں جنہوں نے تشیعوں میں علوم کی بنا وہ بنیاد رکھی ہے پیچان تشیعوں کی شناخت پیچان پیدا کی ہے الگ سے ایک مستقل شناخت اس بزرگوار نے عطا کی ہے اپنی الہی بصیرت اور شخصیت کے ذریعے انہوں نے دین شناسی کی دین کو سمجھا اور بعد میں آنے والے لوگ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جو دین شیخ توسی نے سمجھ لیا ہے اس کے اوپر نہ ایک بات اضافہ کرنی ہے نہ اس میں سے کوئی بات کم کرنی ہے ہمارا کام فقط یہی ہے کہ جو شیخ توسی نے سمجھا ہے ہم اسے منتقل کریں دوسروں تک منتقل کریں اس کی تعلیم لے اور اس کی تعلیم دیں یہ ہمارا کام ہے عرصے تک یہی کام ہوتا رہا دین شناسی کا مطلب کیا تھا کہ شیخ توسی نے کیا دین سمجھا ہے علماء فقہام بزرگان یہی کرتے رہے شیخ توسی ہی کی خاندام سے ایک شخصیت پیدا ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ نا یہ تو روش درست نہیں ہے جو چل پڑی ہے کہ جو شیخ توسی سمجھے ہیں ہم خود سے دین کو نہ سمجھیں بلکہ شیخ توسی جو سمجھے ہیں اسی کو منتقل کرتے رہے آگے من و ان جس کو آپ من و ان کہتے ہیں من و ان جیسا ہے ویسا ہی ہم اگلوں کو تعلیم دے دیں اس سے تو دین شناسی کا باپ بند ہو جائے گا دین فہمی کا باپ بند ہو جائے گا خطر ہے بہت بڑا لہذا اس فقی بزرگوار نے آ کر کہا کہ شیخ توسی نے جو سمجھا وہ اپنی جگہ درست لیکن میں شیخ توسی کی شناخت کو بنیاد نہیں سمجھتا میں خود سے دین کو مستقل طور پر میں بھی سمجھوں گا دین میں کیا ہے دین کیا فرما رہا ہے اللہ کا حکم کیا ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا آئمہ اطہار نے کیا فرمایا انہوں نے آ کر نئے سرے سے دین کی پہچان کی اس بزرگوار کا نام ہے ابن ادریس ہلی علمہ ہلی کے بانجے تھے ظاہرن یہ ابن ادریس وہ بزرگوار ہیں مجدد جنہوں نے آ کر جرت دلائی علماء کو طلبہ کو مدارس کو کہ آپ نئے سرے سے خود مستقل بنیادوں پر آپ کی دین کو سمجھیں جس طرح شیخ نے اپنے زمانے میں سمجھا آپ بھی یہ کام کریں لوگوں کو بہت عجیب لگا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں شیخ توسی جیسی بازمت شخصیت ان کا قول یہ ہے اور یہ ابن ادریس یوں فرما رہے ہیں باہر کیفہ ان کی کوششوں سے دوسرے علماء کو بھی حمد ہوئی اور انہوں نے بھی آ کر نئے سرے سے احیاء کیا فہم دین کو زندہ کیا فہم دین کو اور یہ عمل تکرار ہوتا رہا بارہا و بارہا تکرار ہوا ایک بہتی مقدس شخصیت فقہہ میں تاریخ فقہہ میں رضوان اللہ تعالی علیہم شیخ مرہومی مقدس اردبیلی ہیں نام سنا ہوا ہے آپ نے ان کا اسی نام سے شہرت ہو گئی ان کی اتنی مقدس ہستی تھے وہ کہ ان کا نام ہی مقدس اردبیلی پڑھ گئے نام نہیں تھا مقدس اردبیلی نام اور تھا تقدس کی وجہ سے قداست کی وجہ سے قدسیت کی وجہ سے ان کی شہرت ہی اسی نام سے ہو گئی مقدس اردبیلی ایک طرف سے اتنی باعدب متخلط عالم اور دوسری طرف سے آ کر انہوں نے جو اجتہاد کیا دین کی شناخت تمام سابقہ فقہہ علماء کا احترام ملحوز رکھتے ہوئے ان کے سامنے زانوی احترام تیہ کرتے ہوئے پوری شریعت کو فقہ کو اثر لو مستقل بنیاد پر انہوں نے سمجھا نئے سرے سے اور یہی عمل پھر تکرار ہوا مرہوم بے بہانی مجدد عظیم جنہوں نے تشیعوں کو نجات دی ہے ایک بہت بڑے بہران سے بہت بڑے بہران سے نجات دی اس بزرگوار نے مرہوم بے بہانی نے سید وحید بے بہانی رضوان اللہ تعالیٰ ایک فتنہ فہم الدین میں شروع ہوا بنام اخباریت اخباریت کا مطلب یہ تھا کہ نوزو باللہ قرآن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لئے وجد نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں اپنی تخیلاتی باتیں کر کے منگلت کے سن کے نظریات بنا کر کہا کہ قرآن سے تو ہم استفادہ نہیں کر سکتے ایک بات انہوں نے یہ کی کہ قرآن تو ہمارے لئے آیا ہی نہیں ہے قرآن معصومین کے لئے ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ایک یہ بات تھی کہ قرآن تو ہم جیسے سمجھ ہی نہیں سکتے ہم کون ہیں قرآن سمجھنے والے اللہ کا کلام ہیں یہ سمجھنے والے کوئی اور ہیں لیکن ایک بات انہوں نے اور کی کہ نوزو باللہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا ہے تحریف ہو گئی ہے اور ان کے کچھ بڑوں نے کتابیں بھی لکھ ڈالی جوش میں آکر جذبات میں کہ قرآن میں کچھ روایات ہیں دردر کی کمزور ضعیف لے گا اور کتابیں بھی لکھ ڈالی جس وجہ سے آج تشیع آج تک بدنام کیا جا رہا ہے ان اخباریوں کے بعض افکار کے وجہ سے شروع ہوئی ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس صرف روایات ہیں حجت آیات حجت نہیں ہیں عقل کو وہ سمجھے تھے وہ ویسے ہی گمراہی ہے وہ لوروالوں کی طرح تھے اخباری جہاں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ عقل نہ ہو تو مو جائیں مو جائیں عقل ہو تو سوچائیں سوچائیں عقل کی چھوٹی کرو موجیں کرو وہ موج کرتے تھے وہ کہتے تھے عقل تو ویسے ہی قابل اعتماد نہیں ہیں عقل کی حجیت کا ویسے انکار کر دیا انہوں نے عقل سے تو پوچھنا ہی نہیں ہے چونکہ عقل گمراہ ہے گمراہ کرتی ہے عقل کو کیا پتا قرآن نوزو باللہ اس میں رد و بدل ہو گیا ہے اس وجہ سے اس پر بھی عمل نہیں کرتے پس پیچھے کہہ رہ جاتا ہے روایات جو روایت جس طرح کی بھی ہے اس کی سند بھی مت دیکھو یہی کہ روایت ہے کافی ہے ہمارے لئے اس پر عمل کرو اس فرقے کا نام پڑھا اخباری اخباری خبریں سننے والے کو نہیں کہتے خبر اسطلاح میں روایت کو کہتے ہیں معصومین سے جو منقول روایات ہیں اسطلاح علم حدیث میں اسے خبر کہا جاتا ہے اخبار یعنی روایات یہ اخبار و روایات کے پیروکار لوگ تھے اور ایک عجیب فتنہ شروع ہوا جس نے تشیعیو کی بنیادیں ہلا دیں ان کے مقابلے میں قیام کیا مرہوم بے بہانی نے اور آ کر ان کو روکا اور تشیعیو کے اسلامی تعلیمات کو اسیل کو انہوں نے نجات دی ابھی بھی اس کی صداعے بازگشت اخباریوں کی آتی ہے فرق یہ ہے کہ پہلے پڑھے لکھے اخباری ہوتے تھے آج کل انپڑ اخباری ہیں آپ کے زمانے میں بھی اخباری ہیں لیکن سارے الحمدللہ بغیر پڑھائی لکھائی کے ہیں تعلیم کے قریب پہلے اخباری یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن حجد نہیں ہے عقل پر اعتماد نہیں ہے روایات کی تعلیم کا مسکم لے لو اس زمانے کے اخباری کہتے ہیں روایات بھی پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے اخباری ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ ہر حق کا انکار کرتے جاؤ کہ یہ بھی نہ مانو یہ بھی نہ مانو یہ بھی نہ مانو کیا ہو جاؤ گے اخباری ابھی بھی اکہ دکہ منتشر اس طرح کے نظری ہیں اور بعض اگر منظم ہیں ہندوستان میں بہت منظم ہیں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئے ہیں یہ جوہلا اخباری فتنہ اٹھا قائم کر رہے ہیں اس کے کچھ نکوش اثرات پاکستان میں بھی آتے ہیں مرہوم بے بہانی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے اثر نو دین کی شناخت کی تمام فقہہ علماء کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے نیسرے سے احیاء کیا تفکر دین کو اور یہ عمل تکرار ہوتا رہا اس تناظر میں علماء اقبال بھی اس بات کے معتقد تھے کہ دین کی شناخت اثر نو ضروری ہے ہم تقلیدی شناخت سے آج کے زمانے میں دین کے مطابق زندگی بصرف نہیں کر سکتے جن لوگوں نے اپنے اہد میں دین کی شناخت کی پیچان کی دین کو سمجھا آج کی نسل کے لیے آج دوبارہ دین کو پھر سمجھیں خود سمجھیں اسی دین خدا کو آج کی نسل خود سمجھے اپنے لیے اور روایات میں بھی اس کا حکم موجود ہے کہ القرآن یجری مجرہ شمس والقمر قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے جس طرح سورج اور چاند روزانہ طلوع ہوتے ہیں اس طرح قرآن بھی ہر نسل کے لیے نئے طلوع کے ساتھ طلوع ہوتا ہے نئی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے شمس و قمر کی طرح ہر روز نئے سورج طلوع ہوتا ہے نئی روشنی لے کر آتا ہے وہ قرآن بھی ہر نسل کے لیے نئی روشنی لے کر آتا ہے جتنی اس نسل کے اندر آمادگی ہو اس ضرورت کو اللہ مہا اقبال نے اپنی مقالے میں لکھا نصر میں لکھا نصر کی کتاب ہے عموما نہیں ہوگی پاکستان میں شاید ملتی بھی نہیں لیکن باہر سے انٹرنیٹ سے مل جائے گی انگلیش میں مل جائے گی فارسی میں مل جائے گی اردو میں چھپی ہوئی لیکن ملے گی نہیں جیسے تلاش کی ہم نے بعض وقت تو کم ملتی ہے یا شاید مالو نہیں لاہور چونکہ کتاب کا مرکز ہے شہر ممکن ہے یہاں کوئی پرانی ایسی تباعت موجود ہے اسی موضوع کے اوپر احیاء فکر دین میں علامہ اقبال نے خاتمیت کی باز کی بعض عقائد ایسے ہیں جن سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب چاہیے اگر جواب نہ دیا جائے شبہ بن جاتا ہے خاتمیت وہ عقیدہ ہے جس سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں ان سوالات کا جواب چاہیے عقیدہ تو ہے عقیدہ ہے خاتمیت کے اوپر لیکن اب جب نبی نہیں آنی لیکن نسل انسانی جاری ہے دین نہیں آنا نسل انسانی جاری ہے اور کوئی اللہ کی طرف سے نبی رسول مبعوث نہیں ہو لیکن قیامت تک نہ جانی کتنے ہزاروں سال لاکھوں سال کروڑوں سال کسی کو تو معلوم نہیں قیامت کا بانی ہے نجومیوں نے بھار ہا آپ کو ٹائم دیا ظہور کا نہیں ہوا کہا گیا نو دوہزار آٹھ میں انقلاب ظہور ہوگا پھر کہا دوہزار بارہ میں ظہور ہوگا ممروں سے کہا جاتا رہا آپ میں سننا ہوئے ابھی تاجب سے مجھے نہ دیکھیں آپ اس وقت نارے بھی لگاتے رہے ہیں بلکہ تیاریاں بھی کرتے رہے ہیں سننا ہوگا نا بعض علماء سے بکریاں خرید دو بیسیں خرید لو چونکہ ظہور آنے والا ہے ٹکنولوجی ختم ہونے والی ہے فیکٹریاں ساری پگل جانی ملٹ ہو جانی ہیں لہذا بکریاں بیڑے خرید لو بتاتے رہے ہیں کہ یہ ظہور قریب آنے والا قیامت کا کسی کو کیا علم کب آنی ہے معلوم نہیں شاید ہزاروں سال اور اسی طرح یہ نسل انسانی جائے ہزاروں سال نسل انسانی نبی کے وغیر رسول کے وغیر حادی کے وغیر کس طرح سے رہیں باد از نبوت باد از ختم نبوت کیسے رہی گی یہ امت جانشین ختم نبوت تو ٹھیک ہے لیکن جانشین ختم نبوت کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو اٹھاتے ہی نہیں چونکہ مشکل سوال ہے علم اقبال نے جرت کی اور اٹھایا یہ سوال اور اٹھا کر پسند نہیں آیا البتہ جواب ظاہر اس طرح مکمل نہیں تھا یا آغاز تھی ایک بات شروع ہے اللہ میں اقبال نے خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں بلکہ خلاصہ بھی عرض نہیں کر تا اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ میں اقبال نے فرمایا کہ اقل انسانی اجتماعی طور پر اتنی رشت کر چکی ہے اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب وہی دین جو رسول اللہ لے کر آئے اس دین کو لے کر اس کے مطابق عقل خود اب کافی ہے مزید آگے گزارنے کے لئے دین کے مطابق عقل کافی ہے ابھی اس کو شہید مطاری نے رد کیا کہ عقل کبھی بھی کافی نہیں ہے تشیعیو کے پاس جواب ہے دیتے بھی ہیں تشیعیو جواب کہ امامت جانشین نبوت ہے اس سے خود ایک سوال اٹھتا ہے کہ امامت جانشین نبوت نہیں ہے بلکہ امامت ہمراہ نبوت ہے نبی ہوں تو بھی امامت کی ضرورت ہے نہ کہ نبی کے بعد امامت کی ضرورت ہے نبی نہ ہو تو بھی امامت کی ضرورت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جن کو انبیاء بنایا قرآن نے اعلان کیا کہ ان کو ہم نے ائمہ بھی بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ اَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ان نبیوں کو انبیاء کو ہم نے امام بھی بنایا یہ امام بھی تھے حضرت ابراہیم کو خدا وَن تبارک وَتَالَا نے نبی بنایا رسول بنایا خلیل بنایا سارے اہد منصب دے کر پھر فرمایا اِنی جَعِلُكَ لِنَّاسِ اماما امامت ہدایت کا ایک اہم نظام ہے جو جانشین کے طور پر نہیں ہے بلکہ اصل نظام ہدایت ہے اللہ نہیں ہدایت کا نظام انسان کی ہدایت کا نظام جو بنائے نظام اس نظام پہ ذرہ زوم کرنا ہے آپ نے اپنے ذہن کو چونکہ جس کو علامہ فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے دین کی ضرورت ہے ایک شناخت دین جو اس وقت ہمارے پاس ہے موجود اس زمانے تک علماء فقہ کی ذہنت سے دین سے احکام دریافت کیے ہیں قرآن سے سنت سے اور منابع دین سے احکام دین استمباد کیے ہیں لیکن ابھی نظام دین استمباد کرنا باقی ہے نظام دین ابھی استمباد کرنا شروع نہیں وہ احکام استمباد کیے گئے ہیں صدیوں سے احکام ہر فقی آتے ہیں آ کر احکام خدا باس بھی کرتے ہیں پڑھاتے بھی کتابیں بھی لکھتے ہیں اجتہاد بھی کرتے ہیں استمباد بھی کرتے ہیں احکام میں بعض احکام ملتے جلتے ہیں بعض احکام اجتہاد کے نتیجے مختلف بھی ہوتے ہیں لیکن ساری حمد و ساری کوشش متمرکز ہے مرکوز ہے فقط احکام کے استمباد کے اوپر نظام کی طرف توجہ گئی ہے تھوڑے فقہہ کی گئی ہے کم وہ فقہہ جنہوں نے دین میں نظام بھی دیکھا ہے اور نظام بھی استمباد کیا ہے جن میں سر فیرست امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں جن کا فرمان ہے کہ دین کے اندر احکام بھی ہیں اور احکام سے پہلے دین میں نظام بھی ہے چونکہ احکام نظام کے لئے آتے ہیں اگر نظام نہ ہو احکام ہو وہ احکام انسان کے لئے مشکل کھڑی کر دیتے ہیں جس طرح آج کل ہے آپ احکام لے کر مثلا آپ احکام ہیں آپ کے پاس سود حرام ہے سود دینا لینا حرام یہ حکم ہے یہ حکم نظام سودی ہے اور احکام اسلامی ہیں سودی نظام میں اسلامی احکام لے کر جاتے ہیں مولانا حل کر یہ مسئلہ کہ میں نے بینک سے قرض لیا ہے میں نے بینک کو پیسہ دیا ہے مجھے یا سود بینک کو دینا ہے یا بینک سے سود لینا ہے وہ میں کیا کروں مولانا کہتے حرام ہے اس حرام کے متبادل کیا راستہ ہے آپ بتائیے میں کیا کروں چلے میں حرام نہیں کھانا چاہتا حرام کا لیندن نہیں کرنا چاہتا تو دوسرا متبادل بتائیں وہ کہتے میں ذمہ دار نہیں ہوں صد حرام ہے سود تو حرام ہے مان لیا سود حرام ہے لیکن اب مالی نظام بھی تو بتاؤ ایسا کہ جس میں سود نہ ہو اور میرا مالی نظام بھی چلتا رہے خب یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ احکام ہو احکام دین کے ہو اور نظام لوگوں کا ہو احکام دین لوگوں کے بنائی نظام کے ساتھ تطبیق نہیں کرتے کنفیجن بڑھتی ہے حیرت بڑھتی ہے پریشانی بڑھتی ہے زیالحق کے زمانے میں جو انہوں نے اعلان کیا تھا نفاظ کا شریعت نظام مصطفی ایک خوبصورت نعرہ شیعوں نے بنایا تھا اس وقت بزرگوں کو یاد ہوگا باقی تو جوان شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ایک نعرہ لگاتے تھے نظام اگر نبی کا ہو تو فیصلہ علی کا ہو یہ نعرہ اس وقت لگاتے تھے نظام اگر نبی کا ہو تو فیصلہ علی کا ہو یاد ہوگئے نہیں لگاتے تھے نعرہ اس وقت بھی جیسے آج کل نہیں لگاتے نعرہ اکتی اللہ اکدر نعرہ ریساد یار رسول اللہ نعرہ اکدر اکدر سلام سلام اللہ محصر محمد 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 کہ اگر نظام نبی کا ہے تو فیصلہ علی کا ہو یہ خوبصورت نعرہ تھا اس وقت جوابی کاروائی تھی خزل کا جواب تھا جو انہوں نے شروع کی تھی اس کے جواب میں یہ کہتے تھے بات یہی ہے عزیز امن اگر نظام مصطفیٰ کا ہوگا احکام مصطفیٰ کے ہیں نظام مصطفیٰ کا ہو شریعت مصطفیٰ کی ہو عدالت مصطفیٰ کی ہو سیاست مصطفیٰ کی ہو حکومت مصطفیٰ کی ہو نظام مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برطانوی قانون پر عمل کرنے والے بٹھا دیں آپ مدرسوں کے فارغ اور تحصیل اس کا نام ہو جاتا ہے نظام مصطفیٰ یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام سے کہو پبلک سے کہو یا بندوق کی طاقت سے اقتدار میں آ کر بندوق کی طاقت سے اقتدار بندوق سے لیا ہے اور بندوق کی طاقت پر آ کر اور اس کا نام رکھ دو یہ نظام مصطفیٰ ہے اگر بندوق کی طاقت سے کوئی نا آئے ووٹ کی طاقت سے آ جائے اور اس کا نام رکھ یہ نظام مصطفیٰ ہے نا نظام مصطفیٰ اللہ بناتا ہے خدا بناتا ہے احکام دین کے ہیں نظام دین کا نہیں ہیں ان احکام کو ہم آتے ہیں دین کے نظام غیر دینی نظام میں دینی احکام فٹ کریں اس وقت ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمارے پاس بھی آتے ہیں یہاں مرکز ہے علماء اکرام اور مراجع اعظام اوزات قم و نجف و مشہد و دیگر اوزات میں تشریف فرمائے ان کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں آپ بقیدہ سروے کر لیں جا کر تصدیق کر لیں کہ آپ یہی پر آ کر بیٹھ جائیں اسی مرکز علمی کے اندر ایک دن آکے صرف بیٹھے رہیں کہ لوگ آکے پوچھتے کیا ہیں ان علماء سے کیا مسائل پوچھتے ہیں سب سے زیادہ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ یہی کہ اس موجودہ نظام میں جو غیر دینی نظام میں ہم لوگ جو مسلمان مومن ہیں اور دینی احکام کے پابن ہیں ہم ان نظام میں دینی احکام پر کیسے عمل کریں احکام دین کے ہیں نظام دین کا نہیں ہے زیادہ تر رجوع ہوتا ہے اس مابت اور علماء کرام بھی اپنی توانایاں ساری اسی میں صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان مومنین کو اس نظام کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے ان کی مشکلات حل کی جائیں کسی طرح اسی نظام میں جواز دے دیا جائے کہ آپ اسی سودی نظام میں لیندن کر سکتے ہو بینکاری نظام کے حرب بتانا کہ آپ اس طرح سود دے سکتے ہو اس سود لے سکتے ہو اس طرح معاملات کر سکتے اس طرح ہیلے فق کے اندر ایک کتاب باب ہے چپٹر ہے اس کا نام ہے ہیلے ہیل بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر ہیلے شریح ہیلے قانونی ہیلے کس کے لیے کہ جہاں پر مومن صاف سترا حکم لے کر آئے تو فنس جاتا ہے اس محمسے سے نکلنے کے لیے اسے چارہ جوئی بتائی جاتی ہے کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے اس طرح سے گماؤ بات کو تاکہ جائز ہو جائے تمہارے لئے ہیلے بتاتے ہیں ہیلے کرو تم ایک عام چیز چیز ہو رہی یہ معاشرے کے اندر خواتین کو وراست نہیں دیتے بیٹیوں کو وراست نہیں دیتے چند نمونے جو میں نے سنے ہے میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں بیٹی کو وراست نہیں دیتے کیوں جی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جیز دے دیا تھا اس کے شادی کرائی تھی ہم نے اسے جیز دیا صوفہ دے دیا برطن اجازت نہیں تھی بیٹی سے کہ بیٹی یہ تیرا مال ہے تیرے مال سے ہی تیرا جہز بنا رہی وہاں تو لوگوں میں اس وقت گردن اوچی کر کے بیٹھتے تھے کہ میں بیٹی کو جہز دے رہا ہوں جب تو بیٹی کو جہز دے رہا ہے تو پھر جہز کو بیٹی کی وراثت مت قرار دے بیٹی کا حق دے اس کو بیٹی کا حق ہے بیٹی کا بھی حق ہے اس کی شادی کرا دی تھی اسے میں گفت دے دیا تھا اور اسی میں حساب کر لو اسی میں شمار کر لو بیٹی کو وراثت نہیں دینا چاہتے کیا کرے آتے ہمارے پاس آجاتے ہیں مولانا صاحب بتائیے کہ یہ مثلا میں نے بیٹی کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا اب میرا بنگلہ ہے اب میرا اموال ہے میرا اموال ہے میرا فلا کچھ ہے میں یہ سب کچھ بیٹوں کے نام کرنا چاہتا ہوں بیٹی کو محروم کرنا چاہتا ہوں پھر ہم اسے ہیلے بتانا شروع کر دیتے کہ پہلے تو اپنے مال کو ادھر کر پھر ادھر سے اٹھا کر پھر ادھر سے ادھر کر بیٹی ویسے چکرا جائے گی مجھے نہیں چاہیے مال محمد محمد رانتر سلوہ دین کا نظام احکام سے پہلے ہے احکام نظام کے میڈان کے لئے بنائے گئے ہیں ٹریفک کے احکام قوانین ہیں ٹریفک کے قوانین ہو لیکن ٹریفک نہ ہو روڈ نہ ہو قوانین ہو کیا ہوگا گاریاں نہ ہو سڑکیں نہ ہو ٹریفک کے قوانین ہو کیا ہوگا اس وقت اب آپ گار سے نکلیں گے چال آم چونکہ قانون ہے نظام نہیں نظام احکام قوانین نظام کے لئے ہیں پہلے نظام بنو پھر اس نظام کو چلانے کے لئے قوانین اور احکام ہوتے ہیں امامت نظام ہے اللہ کا ہدایت کے لئے اللہ نے جو احکام بنائی ان احکام کی تطبیق فقط ایک صورت میں ہو سکتے عزیز من نظام امامت کے اندر فقط دین پر عمل ہو سکتا ہے اگر نظام امامت نہ ہو تجھے ہیلوں سے عمل کرنا پڑے گا نہ دین پر عمل کرنا پڑے تجھے زندہ پڑے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے رہبر کی شکل میں آگا کی شکل میں زندہ ہے اللہ سلام اگر افکام دین کے ہیں نظام بھی دین کا چاہیئے آپ کو امامت نظام ہے دین کا امامت جانشین نبوت نہیں ہے امامت نبوت کے ساتھ ساتھ لازم ہے نبوت کے ہمرا لازم ہے نبی بھی ہو امام بھی ہو ایک بعض نے یہ شبہ ظاہر کیا شک جوانوں کے ذہن میں ڈالنے کے لئے پاکستان میں ایک رسوماتی دین ہے نظریاتی نہیں ہے نظریاتی دین نہ ہونے کا ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ شبہات سے جان چھوٹی ہوئی ہے ہماری بلا سے شبہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہمارا یہ رسم دین ہیں بس اس پر عمل کر لیں عید کی رسم ہی عید ہے سمیہ کھانا جوڑا پہن لینا اس کے ہاں چلے جانا گفت دے دینا یہ ہماری عید ہے عید میں نماز ہے عید میں خطبہ ہے عید میں خطبہ امام مسلمین نے دینا ہے امام مسلمین کے لئے نظام امامت ہونا ضروری ہے اور امامت کے سامنے امت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری عید ہو جائے اس کی کوئی ضرورت ہم محسوس وہ اتنی لمبی چوڑی عید کون کرے کہ امامت بھی ہو امت بھی ہو پھر امام خطبہ دے امت بیٹھ کر سنیں امام رہنمائی کرے اور امت بیٹھ کر سنیں اتنی مہنگی عید ہم کیوں کریں ہم سادہ سی سمینیاں لے کر وہ کیا پھینی کیا کہتے ہیں سمینیاں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہمیں اتنے پیچیدہ نظری کی ضرورت نہیں فینیوں سے ہی ہم گزارہ کر لیتے ہیں پھینیاں جان نشین ہے ہمارے لئے اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تلف اس گیا رسومات یہ کافی ہیں ہمارے لئے شبہ یہ ظاہر کیا کہا کہ امامت کہ نظری کو ختم نبوت کے ساتھ کیسے ہم مانگ کر ہوگی چونکہ امام اللہ کی طرف سے شک یہ کیا گیا شبہ یہ ڈالا گیا کہ امام اللہ کی طرف سے امام کو عوام نہیں چون سکتے عوام نے امام کو قبول کرنا ہے ماننا ہے چن نہیں ہے انتخاب نہیں کرنا ماننا ہے اطاعت کرنی ہے قبول کرنا ہے اگر قبول کروگے انداللہ معجور ہو اگر قبول نہیں کروگے معصیت کار ہو امام کو رد نہیں کر سکتے امام اللہ نے بنانا لیکن اللہ نے اگر امام بنایا ہے کہا کہ یہ تو پھر خاتمیت کے ساتھ ٹکراتا ہے چونکہ خاتمیت کا مطلب ہے کہ اب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنانا اللہ نے اپنے کام سارے ختم کر دیا جو بنانا تھا سارا دن بنانا تھا بنا دیا رسول بنانے تھے بنا دیا جو بنانا تھا بنا دیا اب اس کے بعد خدا نے کچھ بھی نہیں بنانا جو بنایا تھا شریعت بنا کے دے دی اب اسی کو آگے لے کے چلو اللہ کی طرف سے اب تمہیں کچھ بھی عطا نہیں ہوگا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امام رسول اللہ کے بعد خاتمیت کے بعد بھی اللہ میں بنانا ہے تو پھر خاتمیت کے ساتھ اس کو کیسے ملا ہو گیا خوبظہر ہے کہ یہ شبہ امامت پر نہیں ہے یہ شبہ ٹیڑی کھوپڑی کے اپنے بنائی ہوئے نظریہ کے اوپر ہے کہ خاتم نبوت کے بعد اب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنانا یہ تو تاتیل کر دیا اب نہیں معدل کر دیا جیسے عام نظریہ ہے لوگوں کے عام عوام کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کائنات بنانی تھی بنا دی ہے اب یہ خود آگے چل رہی ہے مزید خلقت اب نہیں ہونی خلقت ساری کائنات بن چکی ہے اور قیامت میں یہ جو بنی ہوئی ہے یہ بھی ساری ختم ہو جائے گی اور پوچھتے ہیں انہیں پوچھا بھی کئی دفعہ پوچھا کہتے ہیں کہ مم پریشان ہیں نگران ہیں کہ قیامت جب ہو جائے گی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر خدا تنہا کیا کرے گا اس کو خدا کی تنہائی کی فکر پڑی ہوئی ہے وہ ابھی تو ایک رونک لگی ہوئی ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ادھر سے اللہ کی طرح سے بھی دیکھا پائدہ کر رہے ہیں لیکن جب قیامت ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر خدا کی ذات تنہا کیا کرے گا یہ تصور ہے ذہنوں میں کہ قیامت کا مطلب کی خلقت تخلیق ختم ہو جائے گی نہ عزیز من خالق کی خالقیت تاتیل ہماری قیامت ہوگی نہ خالق کی قیامت ہوگی ہماری قیامت ہونی ہے ہماری قیامت ہے رب کی ربوبیت کی قیامت نہیں ہونی ہماری قیامت ہونی ہے ہم اس مرحلے میں داخل ہو جائیں گے نہ کہ ذات فیاض ذات حی قیون ذات دائم الفضل وہاں قیامت نہیں آنی حی لا یموت وہاں کوئی چیز کوئی صفت خدا مؤتل نہیں ہوگی کوئی اسم الہی مؤتل نہیں ہوگا سب اسما سب افعال سب اراد خدا کے اسی طرح جاری و ساری ہیں انتہا و اختتام کس کا ہوگا مخلوق کا ہمارا ہمارا اختتام ہوگا اگر ختم نبوت کہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر جواب بھی دو کہ یہ بشریت رسول اللہ کے بعد خاتمیت کے بعد کیسے جائے گی عرض کیا کہ اللہ ماء اقبال نے یہ جرت کی دنیری دکھائی اور باس خاتمیت کو علمی طور پر ذکر کیا اور کہا کہ خاتمیت پہلا سوال یہ اٹھاتی ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب ہزاروں سال قیامت تک بشریت کیسے رہنمائی دین پر کیسے عمل کرے گی خب ہم نے تو ختم نبوت کا جانشین تلاش کر لیا سیکولرزم لیبرلزم دین کی ضرورت ہی نہیں ہے واقعا خوش آلیں اچھا ہوا ختم ہو گئی چونکہ نہ دین کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے ہم نے تو قبر کے بعد دیکھنا ہے کہ دین کی وہاں ضرورت پڑھنی ہے اور وہاں بھی اتنی پریشانی نہیں ہے چونکہ مومنین نے ادھر کے لئے بندباس کیا ہوا ہے تمام کیا ہوا ہے ادھر مولا کو کہا ہوا ہے کہ جب ہم قبر میں آئیے تو وہاں آنا وہاں قبر سے پہلے پہلے کیا کروگے قبر سے پہلے اتنی سیاسی پارٹیاں ہیں قبر سے پہلے یہ نظام ہے قبر سے پہلے تو ہمارے رکھوالے بہت ہیں قبر کے بعد یہ چھوڑ دیں گے آپ آنا اس وقت ایسی کیا ہوا ہے جن کو اللہ نے دنیا میں ہماری ہدایت کے لئے بھیجا تھا ہم نے ان کو قبر کا ایڈریس دیا ہوا ہے کہ قبر کے بعد آپ سے پالا پڑے کیوں وہاں بھی کیوں چونکہ ناکے پہ رک جائیں گے ناکے پہ روک لیا جائے گا تو وہاں ناکے جیسے یہاں دنیا میں ناکے سے کیسے چھوڑاتے ہیں جو ہی کوئی روکتا ہے فوراں فون نکالتے ہو اگر کسی مثل فرض کہا لیں اگر کسی تھانے دار نے روکا ہے کرنل سے فون کروا دیتے ہیں وہ تھانے دار کرنل کا فون ہی آتا ہے تو اس کی تو کپ کپی شروع ہو جاتی ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ پکڑیں گے ناکے پر ادھر سے فوراں مولا آ جائیں گے پرشتے کو کہیں گے تجھے پتہ نہیں یہ میرا ملنگ تھا چل بھاگیا سے نہ عزیز من خدا نے آئمہ اس لیے نہیں بنائے کہ ناکے کے فسے ہوئے مجرم چھوڑائیں اللہ نے اس لیے آئمہ کو منصوب کیا ہے امامت کا درجہ دیا ہے کہ دنیا میں ان سے جرم چھوڑوائیں جرم نہ کریں ناکے پر فسو ہی نہیں سیدھے گزر اگر اللہ کے حادی سے تمہارا رابطہ تھا اگر اللہ نے جس کو نبی معصوم امام بنایا اس سے تمہارا تعلق تھا مثلا ابھی عقیدت ہم اظہار کرتے ہیں رسول اللہ کی شان میں ناتے اور کلام شاعرانہ کملی رسول اللہ کی کملی کو کس کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے چھپنے کے لیے کہ رسول اللہ کیا کریں گے اپنی کملی کس سے چھپائیں گے کس کی نگاہوں سے کس کی عدالت سے چھپائیں گے سوچتے نہیں اور نہیں کرتے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا یہ لاہور کے مضافات کا کہا ایک دن میں وانڈیوٹی پہ تھا تو جمعہ پہ جانا پڑ گیا وہاں نماز جمعہ تھی وہاں اور شاید یہی ربیل اول کا مہینہ تھا یا جو بھی تھا اور جو خطیب جمعہ تھے وہ شفاعت بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے کہ تم ڈروں نہیں گبروں نہیں مشکل نہیں شفاعت ہوگی اور شفاعت اس طرح بیان کر رہے تھے قیامت ہوگی محشر جو جنتی ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے لیکن جو دوسرے مزاج کے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں کوئی نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہر امت کے مجرم وہاں رک جائیں گے کٹہرے میں سارے نبی موجود ہوں گے اور سارے نبیوں کی مجرمین جو ہوں گے امت کے مجرم سارے نبیوں کی امت کے یہ رک جائیں گے باقی تو بحشت میں چلے جائیں گے صرف یہ لگی ہوگی مجرموں کی اور سامنے محکمہ الہی پروردکار کی عدالت قائم ہوگی خوبظہ مجرم جب لائنوں میں ہوں گے صرف ہر قوم کے مجرم اگر لائنوں میں ہوں تو حالات پنڈال کیسا ہوگا جب بنی اسرائیل کے بھی مجرم وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں وہ آد و سمود کے بھی مجرم سارے وہاں کھڑے قوم نوح کے مجرم جتنے ایک لاکھ چوبیس نبیوں کے قوم کے مجرم وہ بھی ایک گرون میں سارے جمع ہو تو آپ دیکھ لیں کیسا ہوگا تو کہا کہ سب سے لمبی لائن جو ہوگی وہ رسول اللہ کی امت کے مجرم ہوگی گناہ کار کی کیونکہ یہ زیادہ ہوں گے عدد میں قیامت تک چلنی ہے یہ لمبی لائن ہوگی اور ظہر ہے وہ کھلبلی مچائیں گے بگدر مچائیں گے شور شرابہ کریں گے غلغ پارہ کریں گے ایک بنی اسرائیل کی لائن میں حضرت موسیٰ کے پیچھے جو کھڑے ہوں گے وہ جو ناعرام قوم ہے بہت اس میں کوئی کھلبلی مچے جائے بگدر مچے گے اور جو بگدر ہوگی یہ وہ بزرگ بتا رہے تھے جمعہ میں یہ خطابت ہو رہی تھی جمعہ کے دن لوگوں کو شفاعت بتائی جا رہی کہ لوگ جو ہیں وہ جب بگدر مچے گی تو توجہ نعوز اللہ نقل کفر کفر نہ کہا کہ خدا ون تعالیٰ کی توجہ بنی اسرائیل کی طرف چلی جائے اور جو ہی توجہ ادھر جائے گی رسول اللہ اپنی لائن کو کہیں جلدی جلدی داخل ہو موقع ہے توجہ ہونے سے پہلے پہلے ساری لائن اپنی یہ شفاعت بیان کر اس طرح اسے لوگوں کو اندر جنت میں داقل کر کمیڈی بنا دیا دین کو افثانہ بنا دیا قرآن بھی کہتا ہے کہ دیکھا اپنے ایسے لوگوں کو اے رسول جو دین کو لہو لعب بنا دیتے ہیں بازیچہ بنا دیتے ہیں سوال اہم ہے عزیز امان ایک نظریہ خاتمیت کے جانشینی کا نظریہ امت ہے کہ امت جانشین رسول ہے امت جانشین خاتمیت ہے خاتمیت کے بعد امت ہے اس نظریہ کے طرفدار متقدین اہل سنت میں بھی ہیں شیعہ میں بھی ہیں یہاں وقت نہیں میں اس کی وضاحت کروں یا نام لے کر ذہن میں رکھیں کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ اسے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں علمہ اقبال معتقد ہیں نظام امامت کے اور امت کے اس باس خاتمیت میں باس چھیڑی انہوں نے جس طرح علماء نے ان پر تنقید کی درست طریقے سے علمہ اقبال کا نظریہ اس طرح سے مناقص نہیں ہوا چون کہ فقط اس تھیسز کی حد تک شیعہ متحری نے دیکھا علمہ کی باقی جو اثار تھے ان کے اندر باس کو شاید مشاہدہ نہیں کیا ایک بہتی تند تنقید علمہ پر کی علمہ اقبال پر باہر کے عالمانہ باس ہے حق بنتا ایک عالم دوسرے عالم کے نظریہ پر تنقید کرے اور کی بھی انہوں نے اور کسی آتک بجا تنقید بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل جانشین ختم نبوت ہے امامت جانشین ختم نبوت نہیں امامت ہمراہ نبوت ہے اگر نبوت کا نظام ہو تو امامت کا نظام ہی لاغو ہوگا رسول اللہ نے امامت کا نظام قائم کیا امامت رسول اللہ سے پہلے بھی تھی حضرت ابراہیم کا اعلان قرآن نے کیا رسول اللہ کے بعد قیامت تک امامت ہے چند روز قبل ایک تشریف لائے ایک بزرگوار عالم تو نہیں تھے لیکن پڑی لکھی شخصیت تھے دانشوار دانشمن تھے کسی مومن کے حمراہ وہ لے کر آئے کہ ان کے کچھ سوالات ہیں تو انہوں تو قرآن دلائل کیا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے ان کی خدمت میں یہ ارز کیا کہ قرآن دلائل یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ نے ہدایت بشر کے لئے نبوت شروع کیا دوسرا رسالت کا سلسلہ شروع کیا کہ نبوت رسالت میں تعلق ہے لطیف فرق بھی ہے آپ ایک ہی سمجھیں نبوت رسالت کو ابھی نبوت رسالت اور ساتھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بشر کے لئے امامت کا منصب بھی مقرر فرمایا ہے اب آپ بتا دیکھیں اگر انسان قرآن سے دین لے درست دین لے تو پھر ہمیں لینے کے دینے نہیں پڑھتے لینے کے دینے اس کو پڑھتے ہیں جو اپنے دین سے صحیح آشنا نہ ہو چونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت کا آغاز ہوا ہے لینے کے دینے پڑھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت کا آغاز ہوا ہے تو پھر قرآن سے دلیل لوں کہ کہاں قرآن کی کون سی آیت کہ رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد آئمہ ہے لیکن اگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں تو پھر ہمیں لینے کے دینے نہیں بلکہ سوال الٹ ہو جاتا ہے سوال یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کے بعد بتاؤ کون سی آیت دلالت کر رسالت کا سلسلہ شروع گیا اور امامت کا منصب مقرر فرمایا اور اسی قرآن میں اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا ختم امامت کی آیت آپ تلاش کر کے بتاؤ کہوں امامت کا خاتمہ ہوا آغاز تو امامت کا ہے قرآن میں لیکن ختم امامت کی کوئی آیت اور جو اللہ نے آغاز کیا اس کے ختم کا حق بشر کو نہیں ملتا ختم نبوت کے ساتھ اللہ نے جو موضوع بیان فرمایا وہ ختم امم کا ہے میں پہلے ختم کا معنی آپ کی خدمت میں قرآن ی مطلب آرز کر دوں قرآن کریم میں خاتمیت سے مراد کیا ہے عربی لفظ ہے عربی میں ختم متوقف ہو جانے کم پڑ جانے رک جانے کو نہیں کہتے بند ہو جانے کو ختم نہیں کہتے بلکہ مکمل ہو جانے کے بعد کسی شئے کے مکمل ہو جانے کے بعد تقمیل کے بعد بھر جانے کے بعد اس کے اوپر نشانی لگا دینا کہ یہ شئے مکمل ہو گئی ہے عربی میں اس کو ختم کہتے ہیں دورہ پڑ جانا کم پڑ جانا ناتمام ہو جانا اسے ختم نہیں کہتے جیسے ہم کہتے لنگر ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے یہ اردو کا معنی ہے ختم کا عربی اور قرآنی معنی نہیں ہے قرآن کریم میں ختم اس کو نہیں کہتے ختم کا مطلب یہ ہے کہ کسی شئے کی ذرفیت بھر گئی مکمل ہو گئی تکمیل ہو گئی اور تکمیل ہونے کے بعد اس کے اوپر نشانی بھی لگا دی گئی کہ یہ شئے مکمل ہو گئی تکمیل ہو گئی مثلا جیسے گھر بن رہا ہے جب تک بن رہا ہے اگر رکھ بھی جائے کام اس کو ختم نہیں کہتے ختم نہیں ہوا رک گیا ہے کام بعض اوقات ہوتا ہے گھر بنا رہے ہیں شروع کیا پیسے کم پڑ گئے ختم نہیں کہنا بھی پیسے کم پڑ گئے کام رک گیا ہے پیسے کم پڑ گئے اور کام رک گیا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ پیسے بھی ختم گھر بھی ختم تعمیرات بھی ختم کر دی ختم کہنا غلط ہے یہاں عربی اور قرآنی معنی کے اعتبار سے بلکہ یہاں پر ہمیں کہنا چاہیے کہ رک متوقف ہے کام متوقف ہو گیا ہے اور پیسہ کم پڑ گیا ہے گھر ختم کب ہوتا ہے گھر ختم ہوتا ہے جب آپ امارت مکمل کر دیں چھت ڈال دیں اور اس کے تمام لوازمات سارے پورے کر کے رنگ وغیرہ کرا کے کھڑکیاں دروازے نصف کرا کے پردے لگا کے سارے وسائل زندگی اس کے اندر مہیا کر کے پھر کسی کے ہاتھ میں چابی تمہیں تو اب کہہ سکتے ہیں کہ گھر ختم ہو گیا ختم ہو گیا یعنی مکمل ہو گیا تکمیل ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا جتنا اس کو بننا چاہیے تھا اس حد تک پہنچ گیا ہے اس کو عرب اپنی زبان میں ختم کہتے ہیں ختمہ یعنی بھر کے ذرف پر کر کے تکمیل تک پہنچا کے کمال تک پہنچا کے اس کے اوپر علامت بھی لگا دی کہ اب مزید اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن کریم نے ختم کا لفظ ایک اور منفی معنی میں استعمال کیا باز دلوں کو خدا نے ختم کر دیا عموم ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اسے مہر لگا دی دلوں پر مہر لگا دی چونکہ مہر اس چیز پر لگاتے ہیں جو بند ہو جائے تکمیل ہو جائے جب آپ خط لکھتے ہیں خط جب مکمل ہو جاتا ہے اس کے نیچے دس خط کر دیتے ہیں یا آپ مہر لگا دیتے ہیں پہلے زمانوں میں اسے سیل کر دیتے تھے اس کے گرد دھگا باند کے اسے کسی مواد کے ذریعے موم کے ذریعے اسے بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے انگوٹھی کو خاتم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مہر انگوٹھی میں ہوتی تھی نگین میں آج کل رزق ہے انگوٹھی میں اور قسمت اور تقدیر اور بچے اور ویزا اور امتحان میں پاس ہونا اور بہت کچھ مومن کا سب کچھ اسی پتھر کے اندر رہے پہلے نہیں ہوتا تھا پتھر میں صرف مور ہوتی تھی بعد میں نجومیوں نے جب سے انگوٹھی بنانا شروع کی جنتری والوں نے تو جنتری اور انگوٹھی کو اکٹھا کر کے انہوں نے بنا دیا کہ انگوٹھی کے اندر سب کچھ ہے تیرا رزق بھی انگوٹھی میں ہے کسمت بچے اور اولاد اور اچھا رشتہ اور ساری چیزیں انگوٹھی کے اندر ہیں گاک بھی انگوٹھی کے اندر ہے یہ انگوٹھی پہنو گے تو گاک آئے گا پہلے زمانوں میں انگوٹھی زینت کے لئے تھی اور انگوٹھی وں کے اوپر مہر کندہ کرتے تھے نام اپنا علماء یا بزرگان یا شخصیت یا کاروباری لو اس نگین میں اپنا نام یا کوئی چیز لکھوا لیتے تھے جب کہ مہر لگا نہیں ہوتی تھی اس کا ٹھپا لگا دیتے تھے اس وجہ سے انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں خاتم چونکہ مہر ہوتی ہے مہر اختتام تکمیل کی علامت ہے مہر جس چیز پہ مہر لگ جائے یعنی مکمل ہو گئی تو یہ دل مکمل ہو گئے ہیں تکمیل ہو گئے ہیں جنہیں خدا نے مہر لگا دی ہے بلے مکمل ہو گئے ہیں کیوں مکمل ہو گئے ہیں کہ مزید ہدایت نہیں لے گئے ان کی ذرفیت بند ہو گئی ان کی ذرفیت جتنی تھی ختم ہو گئی مکمل تکمیل ہو گئی اس دل کے اندر مزید ہدایت کا کوئی لفظ نہیں جائے گا سواء انہیں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے اس لئے بند کر دیا اس بند کرنی کی وجہ سے چونکہ مزید اس میں کچھ نہیں جا سکتا اس دل میں نہ جانے دیتا ہے یہ خود اس وجہ سے اس کو مہمور کر دیا خدا نے اس کے اوپر خاتم الانبیاء عزیزان یعنی سلسلہ نبوت کی تکمیل ختم نبوت سلسلہ نبوت اپنے کمال تک جا پہنچا ہے اپنے پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ گیا ہے سلسلہ رسالت اپنے کمال تک جا پہنچا ہے اب اس سے آگے منزل نہیں ہے رسالت کی آخری منزل رسالت کی آگے یہ دین تکمیل ہوا ہے رسالت کیوں پڑی دین کی خاطر چونکہ دین اللہ نے بنانا ہے اور دین رسول کے ذریعے یوم اکمل تلکم دین دین تمہارا کمال تک پہنچ گیا ہے جب دین کمال تک پہنچ گیا پس اللہ نے مزید دین بنانا نہیں ہے جب دین مزید بنانا نہیں ہے دین مزید نازل بھی نہیں ہونا دین کامل ہے خاتم الادیان اسلام ہے وہ شریعت رسول اللہ ہے و خاتم رسول رسول اللہ ہے دین بھی کمال کو پہنچ گیا اور دین کو پہنچ انے کا سلسلہ رسالت بھی اپنی کمال کو پہنچ گیا درجہ کمال تک جانا خاتم ہے اللہ ہم اقوال فرماتے کہ ایک تیسرا شعبہ بھی ہے خاتم کی مسلس ہے مسلس خاتم دین کامل دین خاتم رسول خاتم نبی خاتم خاتم نبو اور تیسری خاتمیت یا کمال وہ ہے امت خاتم ملت خاتم خاتم الامم یہ خاتمیت کا تیسرا شعبہ ہے دین رسالت اللہ کا کام تھا اس کو کمال تک پہنچانا لیکن امت کو کمال تک پہنچانا اللہ کا کام نہیں بلکہ امت کا کام ہے کہ امت اس درجہ کمال تک پہنچے پھر مسلس خاتمیت تکمیل ہو جاتی ہے دین کامل نبوت کاملہ یہ خدا ون تبارک وطالہ نے بنا کر مقرر کر امت کے اختیار میں دے دی امت نے خاتمیت کے مقام تک پہنچنا ہے امت خاتم بننا ہے اس مضمون کی عرض کیا تفسیر اللہ معیقبال کے کلام کی تفسیر آپ تفسیر مسنوی اور حموز خودی میں مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ یہاں وقت کم ہے یا مجلس شاید اس شان کی نہیں کہ میں مطالب علمانہ گفتگو آپ کی کہاں سے بنے گی جب امت کو اپنی خاتمیت اور تکمیل کا پورا نظام میسر آ جائے گا دین کامل تو ہے ان کے پاس لیکن اس دین کامل کی تکمیل کلندر رکم سے امت دور ہے دین اللہ نے کامل جس سے کیا اسی سے امت کو بھی کمال نصیب ہوگا آپ سب جو سنتے رہے ہیں آج تک عمر بھر میں کس حکم اور کس مطلب کے نزول سے دین کے کمال کا اعلان ہوا دین کے کمال کا اعلان ولایت کے نزول سے ہوا خدا ون تبارک وطالہ نے رسول اللہ کو فرمایا یا ایوہ الرسول بل لگ ما انزل الیک می رب اے رسول اے پیغام پہنچانے والے جو کچھ رب نے تیرے رب نے عطا کیا ہے اسے تبلیغ کر اسے پہنچا دے اور اگر یہ پیغام نہ پہنچا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر یہ پیغام نہ پہنچا فَمَا بَلَّغْتَا گویا آپ نے رسالت کو پہنچا یا ہی نہیں چونکہ کر چکے تھے اب جو دین تبلیغ کرنا ہے جز آخر وہ ہے ولایت کیونکہ یہ آیت جانتے ہیں نا شاہن نزول سب نے لکھا ہے کہ یہ آیت کہا نازل ہوئی سورہ مائدہ کی غدیر میں اعلان ولایت میں امیر الممنین کی ولایت کے اعلان کے موقع پر پہلے یہ آیت نازل ہوئی بل جب تبلیغ ہوگی پھر آیت نازل ہوئی دین آج ہم نے تمہارے لئے دین مکمل کر دیا آج نعمت تمام کر دی انتہا و اختتام کو پہنچا دی اور آج خدا کا مرضی اسلام تمہارے لئے مقرر مقرر ہو دیا اس سے پہلے تیس سال رسول اللہ نے ہر روز تبلیغ دین کی لیکن وہ جو دین کو دین خاتم بنائے گا تکمیل تک پہنچائے گا وہ جس جس کی وجہ سے دین خاتم الادیان بنے گا وہ ولایت ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ دین اللہ نے کامل کر دیا رسول اللہ کا سلسلہ رسول اللہ کو خاتم بنایا یعنی مکمل کرنے والا تکمیل تک پہنچانے والا عروج و انتہا تک پہنچانے والا مقصود تک پہنچانے والا تیسرا مسلس خاتمیت کا حصہ ہے امت امت خاتم بعض لوگ کہتے ہیں خوب اللہ اقبال نے کہا ہے اللہ اقبال تو ہمارے لئے حجت نہیں ہے خوب آپ حجت سے پوچھ لیں صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر دو مناجات نمبر دو کھول کے پڑے جس میں امام علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں حمد و شکر کر رہے ہیں کہ اے پروردگار تیرا حمد و شکر ہے تُنہی یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ ہمیں امت خاتم بنایا ہمیں خاتم العمم بنایا خاتم العمم اس وقت امت کاملہ بنتی ہے خاتم العمم جب امت کے اختیار میں گرفت میں وہی دین کا جز آ جائے جس جز سے دین کامل ہوا ہے جب بلت اسلامی رموز بخودی مصنوی رموز بخودی فارسی کلام ہیں شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ منکر نتوان گاشت اگر دمز نمز عشق ان نشع بمن نیس اگر بدی گری حاست اللہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میں دعویٰ کروں میں عاشق ہوں امت کا تو جھٹلو مت ممکن میں نہ ہوں لیکن کوئی تو ہے کہیں تو ہے یہ عشق موجود ہے شاید میں اس کا ترجمان ہوں اے تورا اب امت کو خطاب کرتے ہیں مسلمان مسلمان تجھے پتہ ہے تو کیا ہے اے تورا حق خاتم اقوام کرت پر تو ہر آغاز رہ انجام کرت اے مسلمان تجھے اللہ نے خاتم اقوام بنایا ہے خاتم الامم بنایا ہے خاتم اقوام بنایا ہے اور ہر چیز آغاز کر کے تکمیل تیرے ذریعے کرنی ہے جو خدا نے آغاز کیا اس کی تکمیل تیرے ذریعے کرنی ہے بارتو ہر آغاز را انجام کر اے مثال انبیاء پاکانتو ہم گرے دلہ جگر چاکانتو اے مسلمان تجھے پتا ہے کہ خدا نے تجھے خاتم العمم بنایا ہے آج تو کہاں ہے خاتم العمم جس سے تمام بشری سلسلے کی تکمیل ہوگی یعنی اس بام عروج پہ پہنچی ہوئی ملت کہ جس سے اوپر اور کوئی مقام کسی قوم و ملت کے لئے باقی نہیں ہے کوئی اس سے اوپر نہیں جا سکتا خدا نے تجھے اس مقام کے لئے بنایا ہے کیوں کہ خاتم والانبیاء جیسی نعمت تجھے اتا کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فیہم رسولا من انفسهم خدا نے عظیم احسان کیا نعمت عظمان دے کر مومنین کو کہ ان کے اندر رسول مبعوث کیے تم ہی میں سے مبعوث کیے جن کا کام آیات کی تلاوت کر کے تذکیہ کر کے کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر تم اس زلالت و گمراہی سے باہر نکالنا تھا مقام تیرا یہ تھا تو خاتم الاقوام و خاتم الامم لیکن آج اپنا مقام دیکھ تو کہاں ہے اس وقت اس وقت تو کہاں ہے آیا یہ خاتم الامم کے منصب ہے جہاں آج تو ہے جہاں تیری حالت ہے خاتم النبیین سے جو امت ججتی ہے وہ خاتم الامم ہے ایک پست رسوہ ظلیل خار غلام محکوم منتشر اور گدا قوم رسول خاتم کے نام کے ساتھ نہیں ججتی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا ہے اے رسول ہمارا ارادہ ہے ہم آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک و منزہ رکھیں گے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْغِبَ أَنْكُمُ الرِّبْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطَحِيرًا ہم آپ سے ہر ناپاکی کو دور رکھیں گے اور قرآن کا فرمانہ ہے فارمولہ قرآن کا الہی فارمولہ اَتْطَيِّبَاتُ لِلْتَيِّبِينَ وَالْخَبِيصَاتُ لِلْخَبِيصِينَ طیب امتیں طیب رہبروں کے لئے ہوتی ہیں خبیص امتیں خبیص رہبروں کے لئے ہوتی ہیں ناممکن ہے اَتْطَيِّبَاتُ لِلْتَيِّبِينَ وَالْخَبِيصَاتُ لِلْخَبِيصِينَ راہِ خُبْز پہ چلیں راہِ خبز پہ چلیں راہِ خبیص پہ چلیں محکوم و غلام ہو کے رہیں پسماندہ ہو کے رہیں گدہ ہو کے رہیں دریوزہ و دیوس بن کر رہیں اور پھر فخر کریں کہ نبی خاتم کی ملت ہے نبی خاتم کے لئے فقط امت خاتم ججتی ہے امت خاتم یعنی امت کاملہ اور نبی خاتم کے ساتھ دین خاتم ججتا ہے دین خاتم ولایت سے خاتم بنتا ہے امت بھی ولایت سے خاتم بنتی ہے ولایت کے بغیر خاتمیت کا درجہ امت کو حاصل نہیں ہو سکتا ناممکن ہے ولایت امامت نظام ہے اللہ کا نظام فقط ایک عقیدہ نہیں فقط ایک تصور نہیں یہ امامت جو ہمارے ذہنوں میں ہے جس کو ہم ذہن میں بٹھا کے خوشحال ہیں کہ ناکے سے گزر جائیں گے اسی کی مدد سے یہ صوفیانہ امامت ہے تصوف کی امامت ہے صوفیت میں امامت کا مطلب ہوتا ہے مقدس شخصیت پاکیزہ شخصیت بزرگوار شخصیت صاحبِ کرامت شخصیت مستجاب و دعوات شخصیت جس کی دعا قبول ہوتی ہو جس کی بات سنی جاتی ہو جس کے دم میں اثر ہو انہی کو وہ کہتے ہیں یہ درجہ امامت رکھتے ہیں لیکن یہی مقدس استی یہی مستجاب و دعوات یہی صاحبِ کرامت اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا ہے ہیں پاکستان میں ایسی مقدس استیوں بہت ہیں الحمدللہ ان مقدس استیوں کو اختیار ہے مثلا لہور شہر میں کسی درخت کا اختیار ہے ان کے پاس کسی دکان کھولنے کا بنانے کا اختیار ہے یہی مقدس شخصیت اگر خود گھر بنانا چاہے نقشہ پاس نہیں کروا سکتی LDS میں اختیار نہیں ہے اختیار کسی کے پاس ہے تقدس ان کے پاس ہے اختیار ملت کا معاشرے کا ملک کا سرزمین کا لوگوں کا بیت المال کا ہر چیز کا اختیار کسی اور کے پاس ہو کرامت ان کے پاس ہو کرامت کیا ہے کہ کوئی مریض آئے پھوک مارے ٹھیک ہو جاتا ہے بے اولاد آئے دعا کریں اولاد مل جاتی ہے کرامت ان کے پاس ہے اختیار ان کے پاس ہے صوفی تو خوش ہے کہ میرے لئے یہی امام کافی ہے جس کے دم میں نفس میں اتنا اثر ہو کہ جو میرے لئے دعا کرے فوراں پوری ہو جائے صوفی راضی ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے جن کو امام بنایا قرآن جس کو امام کہتا ہے ولی کہتا ہے اس سے تمام مخلوق خدا کا اختیار بھی سپرد کرتا ہے اختیار بھی اس کو دیتا ہے یہ اختیار تیرے انت پاس ہے ان کا اور تو ان کے نفوس پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے یہ خود اپنی نفوس پر اتنا اختیار نہیں رکھتے جتنا اختیار ولی رکھتا ہے خب ہم امامت کا تصور ذہن میں رکھے ہوئے ہیں زندگی کی ساری مشکلات کی دعا کے لئے امام کی طرف رجوع کرتے ہیں عزیز امام زندگی کے قانون کے لئے امام کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا زندگی کے منشور کے لئے امام سے رجوع کیوں نہیں کرتا زندگی کی ہدایت کے لئے امام سے رجوع کیوں نہیں کرتا فیصلے تیرے ہو ان فیصلوں کے لئے دعا امام کریں یہ تو ولایت نہیں ہے ولایت کا مطلب ہے کہ فیصلے کا حق بھی خدا نے ان کو دیا ہے فیصلہ بھی تیرا نہیں ہونا چاہیے تو تابع ہے تو مطی ہے تو فرمنبردار ہے تو پیروکار ہے فیصلہ کر کے دعا کرانے جانا ایسی کرتے ہیں ابھی لوگ سب کچھ تیرے کر کے پھر آتے ہیں آ کر اس کی تعید لینے آ جاتے ہیں جب سب کچھ تیرے کر کے تعید لینے آتے ہیں یہ پیروی میں شمار نہیں ہوتا اس کو نہیں کہتے پیروی آپ نے فیصلے سارے کر لی یہ دعایں کرانے کیلئے چلے جاتے ہیں امام کے پاس فیصلے کا اختیار کس نے دیا دجھے ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں دین کا تکمیل جوز جو تکمیلی جوز جو امت کو خاتمیت تک پہنچاتا ہے اس پستی سے نکال کر عظمت کی منزل تک لے کر جاتا ہے اللہ ہماری اکبال خطاب کر رہے اے حق ترہ اے ملت تجھے پتا ہے خدا نے تجھے کیا بنایا تھا تیرے لئے کیا مقام مقرر فرمایا تھا حق ترہ خاتم اقوام کا عرض حق نے خدا نے تجھے خاتم الاقوام بنایا تھا ہر انجام ہر آغاز خدا نے کیا تاکہ تیرے ذریعے اس کا انجام و تکمیل ہو اے نظر بر حسن ترسہ زادئی اے زراہ کعب دور افتادئی اے خاتم الاقوام کدھر جا رہی ہے تو اے نتا زہبون تو خاتم الاقوام ہے لیکن آج تیری نگاہیں کس پر ہیں تو متاثر کس سے ہے اے نظر بر حسن ترسہ زادئی آج تُو مغربی جلووں کی حسن میں گرفتار و آشق اور مہو مست اے ملت تُو مغربی جلووں کی طرف کھیچی ہوئی جا رہی ہے اے زراہ کعب دور افتادئی اے ملت جو کعب کے راستے کو چھوڑ کر مغرب کا راستہ اپنا لیا ہے مغرب کو کعب او کبل بنا لیا ہے اے فلق مشت غوار کوئی ہے تُو تجھے پتا ہے کہ خدا نے تیرے لیے کیا مقام ذکر کیا ہے خاتم الاقوام خاتمیت تجھے اللہ نے عطا کی ہے اس خاتمیت کا تقاضی یہ تھا کہ فلق یہ آسمان یہ ستارے یہ کہکشانی یہ تو تیری مٹھی کی خاک ہونا چاہیے تھے اے تماشا گاہ عالم روئیتو اور خدا نے تجھے کیا بنایا اور تُو بن گیا گیا خدا نے تجھے خاتم الاقوام بنایا تاکہ تمام کائنات تیرے چہرے کی زیارت کرے تجھے اتنا حسین بنایا تجھے پتا ہے خدا نے کیسا نبی تیری طرف بیجا من اللہ خدا نے کیسا عسان کیا کیسا حسن خدا نے تیری طرف بیجا کیسا دین بیجا کیسا قرآن بیجا کیا کچھ خدا نے تیرے لیے کیا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ آج تُو زیارت گاہِ کائنات ہوتی کہ کائنات تیری زیارت کے لیے آئی اے فلق مشت غبار کوئیے تو اے تماشا گاہِ عالم روئیے تو ہمچو موج آتش تہے پا می روی تُو کجا بہرِ تماشا می روی اے ملت دنیا کو آنا چاہیے تھا تیری زیارت کے لیے تیرا نظام دیکھنے کے لیے تیرا اروج دیکھنے کے لیے تیری برندی دیکھنے کے لیے تیرا حسن دیکھنے کے لیے تیری خوبصورتی دیکھنے کے لیے تُو تماشا دیکھنے کے لیے کدھر جا رہی ہے تُو کہا جا رہی ہے تُو کجا بہرِ تماشا می روی تُو تماشا دیکھنے کس کا تماشا دیکھنے چل پڑی ہے رمزِ سوز آموز از پر وانئی در شرر تعمیر کن کا شانئی خب اب اپنا مقام پہچان تو خاتم العمم ہے تو خاتم الرسل کی پیروکار ہے تو خاتم الادیان کے تابع ہے تیرے لئے پستی سزاوار نہیں تیرے شایہ نشان نہیں غلامی تیرے شایہ نشان نہیں پس ماندگی تیرے شایہ نشان نہیں پس تو توڑ اس تلسم کو اس پستی سے نکل اپنا مقام جستجو کر پیدا کر در شرر تعمیر کن کاشا نہیں ترہِ عشق انداز اندر جانے خیش تازے کن با مصطفیٰ پیمانی خیش ترہِ عشق انداز اندر جانے خیش عقل کو چھوڑ مکتبِ عشق کو اپنا ترہِ عشق نقشہِ عشق اپنے اندر لگو کر عشق بن تازکن با مصطفیٰ پیمان نخیش اس مقام تک پہنچنے کیلئے خاتم الرسل سے اپنا اہد تازہ کر تجدیدِ میساق کر اہد کر دوبارہ خاتم الانبیاء سے خاتم الرسل سے خاتم النبیین سے اہد کر تاکہ تُو خاتم الامم بن جائے اور اس وقت ہوگا جب تو مقامِ عشق پہ پہنچ جائے عشق خالص ترین دینی پاکزہ اسطلاح ہے لیکن ہم دینداروں نے چھوڑ دی بے دینوں نے اپنا لی شہوترانوں نے اپنا کے عشق کو اٹھا کے لے گئے شہوات کی دنیا میں شہوترانی کا نام عشق رکھ دیا شہوت عشق نہیں ہے عشق پاک ہے شہوت نا پاک ہے کبھی بھی مذکر موئنس میں عشق نہیں ہو سکتا مذکر موئنس میں ہمیشہ شہوت کا رشتہ ہوتا ہے عشق کس میں ہوتا ہے عشق لوہے اور مکناطیس میں ہوتا ہے عشق کمال میں اور کمال کی طرف جانے والے میں ہوتا ہے کمال جمال و کمال سنتے ہیں ہم اگر کمال ظاہر نہ ہو تو کمال ہوتا ہے اگر کمال نکھر کے سامنے آ جائے تو اس کو جمال کہتے ہیں جمال وہی کمال ہے جب پنہان ہو تو کمال ہے جب کھل جائے تو جمال ہے لہٰذا ہر جمال در حقیقت روح میں کمال ہے اور جو کمال پسند ہے وہ عاشق ہے جو کمال چاہتا ہے وہ عاشق ہے شہوتران عاشق مجازی بھی نہیں ہے یہ غلط ہے یہ استلاح بھی کہ شہوت کو عشق مجازی یہ عشق مجازی بھی نہیں ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی فرق کیا ہے علماء نے ذکر کیا ہے کہ عشق حقیقی منبع کمال کی طرف اگر رغبت ہو جائے تو عشق حقیقی ہے اور اس کے جلو کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو عشق مجازی ہے یعنی اللہ کی ذات سے عشق حقیقی ہے اللہ کی صفات سے عشق مجازی ہے کمال خدا سے عشق حقیقی ہے جمال خدا سے عشق مجازی ہے چونکہ خدا کا کمال جلوہ گر ہے فیل خدا کے اندر با مصطفیٰ کن تازکن با مصطفیٰ پیمان خیش خاطرم اسو ہوتے ترسہ گریفت تا نقاب رویتو بالا گریفت اللہ میں فرماتے ہیں میں بھی دیکھا دیکھی میں بھی ترسہ زادے کے پاس چلا گیا ترسہ زادہ مغربی ملت ترسہ سلیب جنہوں نے سلیب لٹکائی ہوتی ہے چکہ آج کا لوٹ کی عید کے دن ہیں ترسہ دونوں کو کہتے ہیں ہندو کو بھی کہتے ہیں اور مجوسی کو ہندو نا مجوسی کو بھی کہتے ہیں اور عیسائی کو بھی کہتے ہیں دونوں کو ترسہ زادہ ترسہ یعنی سلیب جس نے گلے میں ڈالی ہوئی ہو یا نشان آتش پرستی کا گلے میں ڈالا ہوا چونکہ مغربی زمین سب مسیحیت کے پیروکار ہیں اس وجہ سے مغرب جس کو اللہ میں نے فرنگ بھی کہا ہے مغرب فرنگ یا ملت ترسہ زادے یعنی اہل مغرب یورپ کے رہنے والے علامہ فرماتے ہیں دیکھا دیکھی میں بھی وہاں جلا گیا لیکن وہاں جا کر مجھے سخت ملال ہوا بہت سخت میری طبیعت ناساز ہوئی ترسہ زادوں کو دیکھ کر ہم نوائز جلوی اغیار گوف داستانی گیسو رخصار گوف بردر ساکی جبی فرسودے او او کسے یہ مغزادگان پہ امود او من شہید تیغے آبرو یہ تو ام خاکم و آسودے کو یہ تو ام السطائش گستری بالاتر ام پیشہ ہر دیوان فرو نعاید سر ام السخن آئین ساز ام کردہ اند والسکندر بین اعظام کردہ علامہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا جس کے عشق میں اور جس کی کشش میں تمام دنیا اسلام آج جا رہی ہے کھچی ہوئی یہ دنیا اسلام بھی عجیب اسطلاح ہے ہم اصل میں امت اسلام تھے امت اسلام سے نیچے گرے قوم اسلام بنے اور قوم اسلام سے نیچے گر کے دنیا اسلام بن گئے اب اسلام کی دنیا ہیں ہم ہم دنیا اسلام ہیں یعنی اسلام کے نام پر دنیا دنیا اسلام ہے ہونا کیا چاہیے تھا ہمیں امت اسلام اور امت بغیر امامت کے ناممکن ہے رکن اعلیٰ و اصلی ستون امت کی تشکیل کا امامت ہے اس کے بغیر ناممکن ہے خبالعلمہ اس ملت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تیرے لئے مقام کیا مقرر کیا تھا تو کس کہر مزلت میں جا گری ہے فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا دیکھا کہ یہ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں مغرب کی کشش میں کیوں آتے ہیں کیا رکھا ہے یہاں پر جازبہ کیا ہے کشش کیا ہے اور علامہ نے جا کر دیکھا گوشہ گوشہ مغرب کا اور وہ ان مقامات پر اور ان شخصیات کے پاس گئے جہاں عام فرد کا جانا مشکل ہے علامہ نے وہاں پر آخری درجہ تعلیم کا حاصل کیا پی ایچ ڈی کی ڈاکٹریٹ کیا انگلستان میں گئے جرمنی میں گئے بڑے بڑے اساتید کے پاس رہے اور معاصر فلاصفہ سائشدانوں کے ساتھ تعلقات رہے سب کچھ دیکھا کھنگالہ اس تحظیم کو جا کر تہبالہ کر کے دیکھا اور تأجب کیا کہ یہ خاتم العمم جن کو ہونا چاہیے تھا وہ کیوں اس سرزمین کی آشک ہے وہ ان لوگوں کے لئے کیوں آشک ہے یہاں کیا رکھا ہے ان کے لئے کس چیز کے کشش میں یہاں پر آتے ہیں کیوں آتے ہیں آخر میں خود اپنی بیزاری کا اظہار کر کے واپس آ کے فرمایا کہ نہ یہ نہیں ہے تیری کشش کی جگہ یہ مکنہ تیس نہیں ہے تیرا تو کھچا ہوا جدر آ رہا ہے یہ مکنہ تیس نہیں ہے تیرا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف مغرب میں جا کر کہا کہ یہاں آکے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کھوکلی ہے سرزمین و تحذیب و سب کچھ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شہوات کے علاوہ کچھ بھی نہیں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف عشق یہ سکھاتا ہے عزیز امان عقل انسان کو مفاد پرست بناتی ہے عشق انسان کو خدا پرست بناتا ہے عقل مفاد پرست بنا دیتی ہے عقل وہی حساب کتاب والی عقل نفع و نقصان والی عقل جب بھی کوئی مارکہ آ جائے کوئی منزل آ جائے فوراں کلکولیشن شروع کر دیتی ہے میرے نفع میں ہے یا نفع میں نہیں ہے اور علامہ کا فرمانہ ہے بارتراز اندیشِ یہ سود و زیاں ہے زندگی سود و زیاں نفع نقصان زندگی کا نام نہیں ہے عزیز امان نفع کمانا اور نقصان سے بچنا زندگی نہیں ہے بارتراز اندیشِ یہ سود و زیاں ہے زندگی ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی سود و زیان میں نہ ڈونڈ زندگی کو زندگی کی حقیقت کا راز کسی اور جگہ پر ہے اس کلام میں اللہمہ نے عرض کیا دو مطلب ذکر کیا اللہمہ سے ایک اپنے مقالے میں اور تیسز میں ناکل کیا خاتم نبوت کے موضوع کو کھولا کہ میں نے صرف اشارہ کیا اور دوسرا خاتم امم خاتم الامم جس امت کو خدا ون تبارک وطالہ نے تمام امت کا مکمل کرنے والا بنایا وہ مقام خاتمیت سے گر کر بہت پستی کی طرف جلی گئی ہے اس پستی سے نکلنا ہے کس سے نکلنا ہے خاتم الرسل کے سہارے تازق انبہ مصطفی پیمان خیش عشق اپنے اندر پیدا کرو عشق رسول اللہ عشق رسول اللہ کمبلی میں نہ چھپ کھل مکھلا سینہ تان کے جاں میدان کے اندر تاکہ نہ رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہو نہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو چھپنے کے بجائے فخر کے ساتھ جاتے ہو وہاں جو چیز کام آئے گی وہ عشق رسول اللہ کام آئے گا اور آج مسلمین جس حالت میں ہیں دو صورتیں ہیں مسلمانوں کے اندر ایک قلامی و محکومی اور اس کی اطحہ پستی اور دوسری طرف وہ ارمغانِ عظمت دونوں ایک ساتھ آج ہمارے سامنے دو نمونے ہیں ایک پستی کا نمونہ ہے اور ایک عظمت کا نمونہ ہے اور دونوں مسلمانوں کے اندر ہیں ایک طرف پستی کا لشکر ہے پستی کا اتحاد ہے پستی کے فورم ہیں پستی کے آئمہ ہیں اور ایک طرف عظمت دونوں نمونے اس وقت موجود ہیں یہ احیام احیام ہیں ختم الرسول سے اہد و پیمان تازہ کرنے کے تجدید اہد کے بارہ ربی الاول سے سترہ ربی الاول تک اپنا اہد و پیمان رسول اللہ سے تازہ کریں خدا والدالہ سے دعا گو ہیں پروردگار ہمیں عشق رسول اتا فرمائے خدا والدالہ ہمیں پیروی و اطاعت رسول اللہ اتا فرمائے خدا والدالہ ہمیں ملت شایہ نشان رسول اللہ بننے کی توفیق اتا فرمائے خدا والدالہ ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچائے اور خدا والدالہ و تعالیٰ چونکہ خود رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میری امت میں جب کوئی میری راہ سے منحرف ہوتا ہے تو خود رسول اللہ کا بھی دل دکھتا ہے جریہ دار ہوتا ہے خدا و انتبارک و تعالیٰ رسول اللہ کے قلب نورانی کو اور آل رسول و بالخصوص امام اثر کے قلب نورانی کو ہم سب سے راضی و خوشنود رکھنے کے لئے ہمیں خدا توفیق عطا فرمائیں خدا و انتبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ بحق رسول اللہ بحق آل رسول و حق علیاء بحق اسمائے حسنائے خود پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امت مسلمہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما امت مسلمہ کو بیداری و شعور عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نعبود فرما امت اسلامیان کو پروردگارہ فتنوں سے رہائی عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نعبود فرما فتنہ تکفیریت کو مہ فرما اس کے بانیوں رہامیوں کو نیست و نعبود فرما خدا بندہ حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوہ فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نعبود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوہ فرما خدا بندہ بحق محمد و عالی محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں عراق میں پاکستان و دیگر مقامات پر ان سب کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العادم و جلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زہر فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اپنے ولی اللہ العادم یہ ایک سوال دو لفظ ذکر کیا گیا ہے کوئی کلپ چلا ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ ایک شرارت شیطنت ہے میں نے تو نہیں سنا لیکن جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو مکس کر کے ایڈٹ کر کے اس کو ایک شر پھیلانے کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے کہ ایک بےہدہ شرارت ہے حرکت ہے اس کے لیے تشویش پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہیں ایسے ایسے افراد جن کو خدا نے اس کام کے لیے پیدا کیا آخر آرک کا ایک اپنا کام ہے یہ جی تم بتایا ہے وہ جس جس کفتگو سے وہ لیا گیا ہے وہ پوری سنے آپ وہ ایڈٹ کیا گیا ہے بھائی سلامات پڑھئیے محمد و عالی محمد کو سکتگو سے وہ سکتگو اور پوری پیدا رہا ہے محمد و عالی محمد نوستان موسیقی